ایک دفعہ پر سے ہم آپ کو خوش شامدیت کہنا چاہتے ہیں اگر کہیں آپ کو سٹیٹک محسوس ہو اور خاص طور پر آخری پندرہ سے بیس منٹ آپ کو سٹیٹک ملے گا خاص طور پر اگر کسی گھاٹی کی طرف ہیں کسی بیلڈنگز کے نیچے ہیں یا کہیں پر اگر بجلی کی تاروں کا ہیوی کنیکشنز اسیس آل میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم کہتے ہیں آج کل کینسر بڑا عام ہو گیا افلام بیماری عام ہو گئی یہ سب ہماری اپنے بیج ہوئے بوئے ہوئے بیج ہیں آپ کو بتا ہی ہے کہ یہ جہاں پہ بھی بجلی کی تاریں ہوتی ہیں آہ ہیوی الیکٹرومگنیٹک فورس ہوتی ہے اور افکورس ای 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 ایم چینل وہاں پہ انٹر فیرنس آپ کو ملے گی دیرس ای لوکل نمبر آور دیر سکس فور سیون فائف فائف سیون وان زیرو وان سیون مجھے ایک وہ میرے ساتھ جو مہمان ہے وہ سن رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں برادر ابراہیم ناصر ابراہیم جب ایم پاکستان یہاں پہ تو وہ جس کمپنی میں کام کرتے تھے بڑی ماشاء اللہ ان کو اچھی پوزیشن ملی ان اسکاربرو تو ان کی کمپنی نے ان کو بتایا کہ عرفہ باجی کا پروگرام بہت اچھا ہے یہ آپ ضرور سنا کریں تو میلٹن سا جب اسکاربرو جایا کرتے ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے آئی ٹین کے جناب انساری صاحب نے جب مجھے کہا تو میں نے پہلے دن لگایا پانچ منٹ کے پاس آئی تھوڑا ای can't stand this woman he turned it off and he said تھوڑا آگے گئے تو پھر خیال آیا کہ اچھا دیکھتا ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں he turned it on again کہتے ہیں کہ میں پانچ سات منٹ لگایا I can't stand this woman سکاربرو پہنچ کے وہ وہاں پہ پھر کسی نے کہا کہ نہیں آپ ضرور سنا کریں ان کا پروگرام بہت پیارا پروگرام ہوتا ہے and it's a community channel کہتے ہیں on my way back I again next day I wanted to listen to her ایک دفع لگایا اب وہ کہتے ہیں وہ سات منٹ سے دورانی آنا دس منٹ پہ چلا گیا after 10 منٹ I thought no no she's too much and then she said in 3 days now is the time that I cannot travel without listening size of us I love you ناسب بھائی thank you very much and I love all those جو کے اچھے کی تشیر کے لیا یا جو ہمارے بازو بن کے ہمارے ساتھ چلنے ہیں this program of course based on the commercial we don't have main stream کی کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں ہے it's all commercial based program مگر مقصد ہمارا ہماری values کی ترسیل ہے values کو transfer کرنا ہے ہماری values کی بات چیت کرنا ہے ہوتا کیا ہے جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ ایک film ایک ڈراما سیریل ہے جو ترکی میں تیار کی گئی ہے اور میں آپ تمام کو ریکویسٹ کرتی ہوں you must watch it beyond any culture religion caste میں آپ سے کہ اس کا نام ارتغل اس کا نام ہے ایجپٹ میں یہ تیار ہوئی ہے and this is going to be it's it's number one serial at the moment ارتغل ہماری اسلامی کی history سے متعلق ہے اب اس کی اتنی influence ہے کہ youth کے اوپر اس کی influence آنا شروع ہوئی جس کی بنا کے اوپر سعود اریبیا نے اس کو کیا کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیوں کمپنی ہائر کیا کہ ottomans کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ معاملے تو چلتے رہیں مگر صاحب قرآن جیسا تھا ویسا ہے اللہ نے قرآن پاک خود حفاظت کرنا ہے نہ میرے ذمہ نہ آپ کے ذمہ روح محفوظ میں ہے اور ایس سچ ہے جیسے آیا ویسے کا ویسے میں ہماری گیسٹ ہوں اور شکریہ ہماری جن کو ہم نے کور کیا اور وہ کور نہ کر سکیں محفوظ گیسٹ ہوں وہ کہتے ہیں کہ انسان کمال کا اس کی اپنی سبجکٹ پہ نالج ہو اس کی پرسنالیٹی ایسی ہو کہ وہ اپنی بات کیلئے کنونس کر سکے محمد شیخ ہے میری بہت لمبی بات نہیں بات انسان کو ملنے کے بعد بھی تھوڑا جو وائبز ملتی ملتی چیسے ہے پاکستان سے آپ محمد سکولر ہیں محمد شیخ احمد دیداد کے آپ شاگرد ہیں آپ کو اللہ تبارک بات ان کو جنود الفردوس میں جگہ دے ان کے درجات کو بلند کرے جو سکولر شیخ احمد دیداد ہیں انہوں نے ساؤت افریقہ میں ریلیجن کی تبلیغ کیلی بڑا کام کیا مختلف علاقوں سے انہوں نے لوگوں کو منتخب کیا تھا انہی میں سے جناب محمد شیخ صاحب کی کونوں نے پک کیا تھا آپ کی بڑی کرزمیٹک پرسنیلیٹی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ صاحب السلام علیکم کیسے ہیں ایک آپ کی آواز اور ایک آپ کی شخصیت دیکھنے کے بعد وہ مجھے بہت بڑے ایکٹر یاد آگئے اور کبیر بیدی جی آپ کی آواز بھی ایسی ہے آپ یہ مجھے نہیں ملوم آپ سمجھ نہیں ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس بیوریفول آواز اللہ تعالیٰ نے دی جی پرمارکبل مسلم سکولر ہیں کرزمیٹک پرسنیلیٹی اللہ ہے عمل ہم نے تو بس چوم کے اوپر رکھ دیا حالان کہ میری اور آپ کی زندگی ساری کی ساری اسی کے مطابق چلنا چاہیے آم یہ کہتے ہیں کہ بحمد شیخ بھولی پریچر فرم آل 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 ٹھواللڈ تو سکیور رنرز اپوزیشن جی جی یہ 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 دفعہ انٹرنیٹ پہ پولنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ ہے کہ لوگ پتہ بھی نہیں چلہ کیوں انٹرنیٹ اتزاد پوپلر بھی نہیں تھا زمانے میں تو فیتھ پول نے اس کو کیا تھا پول تو اس میں میرا رنگ آیا تھا فورت الحمدل اللہ الحمدل اللہ we are very ورس کارس لکی ہمبل تو ہم ہم ہر اور پاک لینڈ ٹریول کے ریفرنس پاک لینڈ ٹریول جو اس دفعہ فیبروری میں بیت المقدس لے کے جا رہا ہے بیت المقدس مقدس کے لیے مسجد اقصہ کے لیے 37 سمتنگ now they are not going to ٹرکی so انہوں نے سردی اور گرمی کا ملاب ہو رہا تو اس کے مسجد اقصہ اور مختلف جگہوں پہ لے کے جانے کے بعد پاک لینڈ ٹریول کو آپ کال کی جی گا now this is a very nominal price just this 2900 plus 2900 four star hotels میں آپ کو stay دے رہے ہیں ٹریول ہے ٹکٹ ہے ویزا ہیں بس ہیں گائیڈ ہیں یہ پروگرام میں آپ کے خدمت پہ پیش کرتی ہوں میری آپ سے ریکویسٹ ہیں ہماری سپانسرز کو ضرور تابند دیا کریں تاکہ یہ اچھی آوازیں ہم آپ کے کانوں تک پہنچاتے رہ سکیں سر آپ نے شیخ احمد داد صاحب کے ساتھ کام کیا دعوے کا پروگرام کرتے تھے تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے کیا اپنے استاد محترم سے آپ نے کیا سیکھا شیخ احمد صاحب کا جو اریجن تو انڈیا سے تھا پھر بہت کچھ پاکستان چوک پر رہے پھر وہاں سے ساوت ایفریک ایفریک دربن گئے اور ان کا جو مین فوکس تھا وہ تھا کرشانیٹی ان اسلام سپیشلی جیوڈیزم کرشانیٹی اسلام تو بیبلیکل ان کے پاس بائبل کے سکولر میں سمجھتا ہوں ان سے ترچھے دنیا میں ابھی تک کوئی احساس نہیں ہے جو کرشن اور جیوز سے زیادہ چھی ان کو بائبل یاد دی اور وہ کمپیر کرتے تھے بی قرآن بائبل تو میں جب وہاں مجھ انوائیٹ کہتا ہے اس سوڈنٹ آف ایڈیوکیشن ہاو کمپیر بائبل و قرآن کیونکہ انٹرناشنلی جب آپ موف کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ اسلام میں ہے کرشانیٹی ہے جوڈیزم ہے اور یہ ملتے جیوڈیزم جیوڈیزم اس کونٹیکس پہ میں معاقیت لیکن میں اس نولیج قرآن 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 کی بہت زیادہ کی ہے اور وہاں پہ جانے کے باوجود بائبل اور قرآن کا جن سے میں سیکھا بائبل خاص طور پر تو وہ سیکھ کے پھر یہاں پر میں نے اسلام سنٹر جو پاکستان میں کھولا اب کینیڈا میں کھولا تین سال سال پاکستان نیسان سنٹر کھولا جی کھولا تھا بہت کھولا سنٹر کھولا سنٹر کھولا زمانے میں میں نے لیکچرز دیا اور سال سال کام کیا مور فوکس ہے قرآن کانسپ رہا بائبل کیونکہ ہمارے پاکستان میں دنیا میں سمجھتا پہلے ایڈوکیشن قرآن بیونی چاہیے اور کمپیلیٹیب بیونی چاہیے جہاں جو لوگ رہتے ہیں جہاں پر انٹرنیشنلی معاشرہ ہے جیسے کینیڈا یا امریکہ یا ملٹی کلچر اور ملٹی ریلیجیس بیلیف ہوتے ہیں تو پاکستان بائبل اور قرآن سیم ٹائم تو اس طرح یہ سارا میں وہاں سے بائبل کی ایڈیوکیشن خاص احمد اداز صلی اور قرآن کی ایڈیوکیشن میری اپنی اپنی طوری ہے صحیح سر آج میں نے جو اپنا پروگرام کی ابتدا کی اور ظاہر ہے ہمارا پروگرام بعض اوقات چند ایک چند ایک نون مسلم بھی جب سنتے ہیں اکثر اوقات میں انہی کی کوٹ ورڈز مرتا دیتی ہوں مسلمان یا مسلح کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ نمازیں پانچ وقت پڑھتے ہیں تو میں بات کری تھی کہ ہماری نماز سوائے اللہ کی تعریف کے اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی الڈی بات نہیں ہے اللہ تبارک وطاللہ سے ہم اپنی دنیا کی صحت تندرستی سلامتی مانگتے ہیں اپنے باپ کی جو گزر گئے ان کے لئے دعائیں مانگتے ہیں نماز تو صرف یہی کچھ یہ اللہ تبارک وطاللہ کی وعدانیت کا ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب میراج پہ تشریف لے کے گئے تو اس کی جو پہلی آیات ہیں تمام تعریف کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں کچھ تعلیم عطایات کے بارے میں حالانکہ یہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں تو میں تو آپ مجھ سے قرآن کے اوپر سوال کر لیں یہ جو سوال ہے یہ تو آپ جو لوگ اس پر بلیف کرتے ہیں ایسے ہوا اسنشن ہوئی اور اسنشن سے نماز یائیں میں تھوڑا مختلف بلیف کرتا ہوں اچھا ہاں اس کو دے دوں جاؤ ہاں جی تو اس میں یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے ہم نے ابراہیم اسلام کا کچھ کلمات سے ازمائے انہوں نے پورے کر دکھائے ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دی تو انہوں نے کہا کہ میری زوریت سے بھی امام ہوں گے تو کہ ربی لا حد ظالمین ظالم کو میرا ایندی پہنچے گا اب جو سنیے وَإِذِ جَعَلًا بَيْتَ مَثَابَةِ الْنَاسِبَ اَمْنَا اور ہم نے گھر کو امن کی جگہ بنا دیا اس گھر کو کعبہ کو کعبہ کو وَإِذِ جَعَلًا بَيْتَ مَثَابَةِ الْنَاسِبَ امنہ ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ پھر کہتا اللہ وَاتَّخِدُو مِن مَقَامِ ابراہیم مُسَلَّ پکر لو ابراہیم مقامِ ابراہیم کو مُسَلَّ ہاں مُسَلَّ وہاں سے مل گیا ہم کو نماز وہاں ہو رہی ہے پانچ ٹائم فائیو ٹائمز ایڈے تو میں وہاں سے نماز کا طریقہ میں نے لے لیا تو یہ وہاں سے جا سے ہمیں بتا جا رہا ہے میں تو اللہ کی آیت کے مطابق اب ہمارے معاشرے میں پانچ میں رہا خیال ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے یا میں نے اللہ کے لئے اللہ اوپر کہہ کے نماز کے لئے کڑی ہوگی میں ذاتی طور پر جب نماز عطا کرتی ہوں ہاتھ باندھنے کے بعد جو کونے گئے ابھی میرے بیٹے نے کیونکہ کعبہ شریف میں جب تمام لوگوں کو نماز اور میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں چیک کیا ماجد بھائی شاید آپ نے بھی اس کا نماز پڑھتے ہوں گے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ وہ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو وہ پھر اپنے کانوں تک اللہ اوپر کا ہاتھ لے کے جاتے ہیں اور میں نے اس بچے کے دواق میں کنفیون لانا ہی نہیں چاہتی کہ بچہ تو پانچ وقت کی نماز ادا کر تو نے اللہ اکبر ہی کہایا نا ایک ایک ایکسرہ آئی مائیڈ بی رانگ بات ایڈونٹ اللہ کو یاد کی اللہ کو یاد کوئی دوسرا اللہ اوپر نہیں کہا صرف رفیدین کر کے وہ ہاتھ باندھ رہے ہیں but that's it that's it words کو بھی کوئی فرق نہیں ہے exactly same وہ نماز تو ماں نہیں سکھا ہی نا تو اللہ اکبر اچھا اس میں الفاظ کا بھی چینج نہیں نہیں کوئی چینج نہیں میں یہ کہا چاہا صرف انہوں نے ہاتھ باندھی انہوں نے کیا کیا کہ اللہ اکبر کہہ ہاتھ باندھا رکوع میں کہ رکوع سے اوپر آگئے پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا اور پھر وہ سجدے کی طرف چل دیئے but i did not check him کہ بچہ یہ تم رکوع سے اٹھ کے دوبارہ اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ کیوں لے کے جاتے ہو and i thought اگر وہ ایک دفعہ اور اللہ اکبر کہہ رہا تو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے that's it تو i just kept میں تو خیر ایک چیز کو کہ please division کو روک کے صرف قرآن کو پکڑنے اور قرآن اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ رسول پاک نے کہ تمہارے لئے قرآن ہاں تو قرآن میں ہی تو بتا رہا میں وہاں آ گیا وَتَّقْحِدُ مِمَّقَامِ عِبْرَحِمُ الصَّلَّ اب وہاں سے آپ مسلح لے لیں اخص کر لیں مسلح اب جو وہاں طریقہ اسٹیبلیشن اس کو اپنا لیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے وہاں چاٹھ آئی پر مسل لے تھے میں سمجھتا ہوں میں نے ہیچ تین زفر کے اور ایک زفر وہاں میں وہ بھی کہتا اعتقاف بھی کہتا میں نے جو لوگ نہیں کرتے حرم میں تو وہاں آپ دیکھیں کہ صلاح امام جب پڑھا کے چلا جاتا ہے امام تو دیفرنسکول آتھار سے اپنے امام آتے ہیں بعد میں کچھ ٹولیاں آتی ہیں اور پھر وہ امامت نماز پڑھ جاتی تو آج بھی چار پانچ امام اپنی شیعہ اپنے امام کے ساتھ آتے ہیں فران امام کے ساتھ ایک پریکٹیکل یہ بھی بھی امپلیمنٹیڈ ہے وہاں امام آیا وہ چلا گیا اس کے بعد پھر آنکے لوگ نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ جوئن بھی کرتے ہیں امام کے ساتھ جو مجوریڈی لوگ جوئن کرتے ہیں تو ان کو ویسی پڑھنا پڑھ جاتا ہے جیسے وہاں پڑھنا اب جب ہم پاپس ہی آئے اپنے بلکوں میں تو اس کو اپنا لیں اس میں کیا فراب پڑھ رہا ہے اب دوسری جو آپ آگی بات کر رہے ہیں سلام ہم قرآن کی آیتیں انتلاوت کر رہا ہوتے ہیں اور جیسے میں ابھی آپ کہنے دیں قیام رکو سجود وَاللَّا کہتا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِل ہم نے عِبْرَاهِيمِ إِسْمَائِلَ سے احد کیا انتائرہ بہتیا کہ میرے گھر کو پاک کرو لِتْتَوَائِفِينَ تَوَافِ کر رہے ہیں وَالْعَاكِفِينَ جیسے تک آف کر رہے ہیں وَالْرُقَعِ سُجود تو قرآن میں اللہ خود بتا رہا ہے گھر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ صلاح ہے صلاح ہے اور قیام رکو سجود ہو رہا ہے وہ مقام برہے ہیں مسلح ہے وہ مسلح بھی قائم ہے اور دوسرا یہ تواف ہو رہا ہے تو یہ چیز تو ہو رہی ہے اور ہم جو اگر آپ چاہیں گے کہ اللہ کی رسیو پردو تو قرآن کو رسیو پکڑا تو وہ اس کو وہاں صلاح وہاں سے لے لی ہم نے میرے جو پاکستان میں زیادہ رہا ہے ہنفی مسلح کے لوگ ہیں دوسری طرح صلاح قیام کر دے واقع قیام رکو سجود تو کامان ہے اس میں در ایس نو ڈیفرنس ایکسپ یہ ہاتھ کا باننا چھوڑنا اس طرح اشیاؤں کا چھوڑنا اس طرح ہوتا ہے لیکن میں یہ کہاں جب اللہ کا علام بیچ میں آیا گئی اور آیت آگئی سامنے تو what's the problem to what's the problem there's no problem to adopt adopt آپ نے ایک دفعہ اور اللہ اکبر کہہ لیا نہیں اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے نہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ہاتھ باندھ صحیح دیکھیں سمی اللہ علی من حمیدہ کہتا ہے پھر یوں کر کے وہ ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں نہیں نہیں وہ ہاتھ نہیں وہ تو اللہ اکبر کہہ گے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں پہلے وہ کرتے ہیں رکو میں گئے پھر کہا سمی اللہ علی من حمیدہ پھر ہاتھ باندھ پھر سجدے میں جانے کہ اللہ اکبر ایکسٹر نہیں کہہ رہا ہے وہ ایکزیکلی سیم ہے ایکزیکلی سیم ہے ایکزیکلی صحیح اچھا سر اب قرآن پاک قرآن پاک کے بارے میں بتائیے کہ قرآن پاک کیا ہے اور ہم تو اس کو صرف چوم کے اوپر رکھ لیتے ہیں ہاں میں یہ آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن چلنا مجھے ٹائم دے تو میں بولتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں ہمارے پہلے اپنی فیملی میمبرز ان کو مطلب سب عربی میں قرآن پڑھ لیں ہماری والدہ ہمارے فیملی میمبرز اور سارے ذات اللہ عربی میں پڑھتے ہیں لوگ اور اور چھوٹا سا میں واقع سنا ہوا میں مرچنبی بھی تھا تو میری ایسائی سے بات ہوئی انگلیس سے تو اس نے کہا یا قرآن آپ کی کتاب میں نے جی آئی میری کتاب مسلمانوں کی کتاب ایک ترہ سے اور یہ تو کہنے آپ نے پڑھئی ہے میں نے ہاں میں نے پڑھئی ہے کہنے یہ تو پلیجوری میں فرمد بائیبل تو بائیبل سے چرا کے بنا دی گئی تو میں نائنٹی نیس کرتا ہے انڈی ایس کرتا ہے انہوں نے کہا میں پریشان سا ہوگا کہنے دیکھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ مجھے بتا ہی قرآن سے کوئی بات تو میں بتا دوں یہ بائیبل نے پہلے سے لکھی گئی اب نہ ہو میں نے کہا قرآن میں نے پڑھا ہوا ہے اور میں میں بتا نہیں سکتا ہے اس کو میں نے کہا میں نے عربی پڑھا ہے تو کیا مطلب آپ نے عربی میں پڑھا ہے تو آپ کا سمجھ نہیں ہے کیا تو میں نے نہیں میں سمجھتا نہیں میں سب عربی پڑھتا ہوں آپ کسی نون مسلم کو یہ بات سمجھا کے دکھائیں کہ آپ ایک کتاب کو اپنی پڑھ رہے ہیں اور بغیر سمجھے اس کو پڑھ رہے ہیں اور نماز میں پڑھ رہے جائے ہیں حجیس بغیر سمجھے پڑھ رہے جائے ہیں جبکہ ہم ہر چیز بچپن سے ایون اے ایون اے فور ایپل جو ہوتا ہے اے فور ایپل بھی جو ہے وہ وہ نہیں ہوتا ہے اس کو اے فور ایپل بی فور بیپتہ پرننسیشن ہم کچھ پکچر بناتے ہیں مائنڈ میں لیکن یہ قرآن عرب میں بلدکل کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے تو میں اس کو کچھ پتا نہیں سا گا اور وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہوں اور کتاب کے بارے مجھے نہیں پتا ہے تو پھر ایک ٹائم آیا کہ میں نے اس کو پڑھا تو میں قرآن کے بارے سب سے پڑھ دو دی آیتیں بتانے چاہوں گا قرآن جس سے ہم کوئی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی کیا ورڈ کی کیا ویلو ہے سب سے پہلے قرآن کے اپنے معنی یہ سمجھیں اس کے مطلب در ریڈی اردو میں پڑھائی قرآن کے اپنے لفظی معنی ہیں پڑھائی اور ہم بچوں کو سکون میں بچپن سے ہم کتابیں پڑھواتے ہیں تو اللہ کی یہ کتاب بھی ہے دالل کتاب اور یہ پڑھائی بھی ہے تو میں آپ کو یہ کلیر کروں کہ پہلے تو یہ کتاب ہمارے پاس اللہ نے بھیجی ہے اس میں جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں وہ قرآن ہیں قرآن کی معنی ہے پڑھائی کرنا کس کی کتاب جو ہے ہمارے پاس دالل کتاب لادی برفی حدل المترکین یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت المترکین کے لئے اب دیکھیں اس کو پڑھائی میں اگر کروں گا تو میں یہ سنجھ میں آئے گا تو ایک آیت سورہ یونسٹنگ کی تریسے میں نے وَمَا كَانَ حَادَ الْقُرْآن اور قرآن ایسا نہیں ہے یہ پڑھائی اچھی نہیں ہے اَنْ يُفْتَرَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے لئے اس کو کوئی بنا لے وَلَاكِنْ تَزْدِيقَ اللَّهِ بَعْنَ يَدِي لیکن یہ تزدیق کر رہے جو آپ کے سامنے ہیں وہ تفصیل الكتاب اس کتاب کی ڈیٹیل ہو رہی ہے تو اللہ کہہ جب آپ پڑھائی کریں گے وَمَا كَانَ حَادَ الْقُرْآنَ پڑھائی کریں گے اَنْ يُفْتَرَ اللَّهِ کے لئے اس کو بنا ہی سکتا ہے وَلَاكِنْ تَزْدِيقَ سامنے آپ کے تزدیق کر رہے ہیں جو آپ پڑھنا تزدیق بھی کر رہے ہیں بھئی نہیں ہے وہ تفصیل الكتاب اس لکھے بھی کتاب کی تفصیل ہو رہی ہے تو قرآن اور کتاب دونوں ایک ہی آیت میں آیا اور اس نے کہا جب آپ اس کو پڑھیں گے تو کتاب میں یہ لکھا ہے اس کی ڈیٹیل ہو جائے گی اور یہ کامل سی بات ہے کہ آپ کے پاس کتاب ہے اور آپ اس کو پڑھنی رہے تو وہ ڈیٹیل کیسے جائی جب آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو میں زیادہ توجہ لوگوں دلان چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھ کے پڑھے ڈیٹیل اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کیوں بتانا پڑھے وَلْ وَيَا اِجُوكَئیتِ پیپلی وَيَا اَنڈرسٹینڈنگ تو یہ ایک نوم بنائیا ہے معاشر میں جو میں سبتا ہوں اینیمیٹی آف اسلام کہ وہ جناب عربی میں پڑھو اور اس کو اس کے سواب مل رہے اور اس طرح اس طرح ہو رہے تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح کہتے پھر آگے جا کے سورہ کامل میں ففٹی فور صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے ففٹی فائی رحمان آتی ہے رحمان میں کہتا ہاتا ہے بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر ایک آیت ریپیٹ کر رہا ہے تو اس پہلے امفیٹکلی کہ اس پہلے امپورٹنٹ کہ تم کنی نعمت ہو یا کس طرح جھٹلا ہو کتنے جھٹلا ہوگے اس سے پہلے سورہ امان سے پہلے سورہ قمر ہے اس میں سورہ ففٹی فور ہے اور چار دفعہ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو اسام کیا ہوئے ہے کوئی جو نصیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اگر میں یہ چاہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اسے گائیڈنس رہنا چاہوں تو میلے آسان ہے مجھے یہ کانفیڈنس رکھنا چاہیے کہ آسان ہے اور ہم اس سے گائیڈنس لے سکتے لیکن کیا ہے کہ ہماری کو یہ بتا دیا کہ جب تک آپ کو اتنے علوم نہیں آئیں گے جب تک آپ حدیث نہیں جانیں گے جب تک آپ عربیق لائنگویج نہیں آئے گی اور جناب آپ کو اتنے سارے نومز ہیں کہ بنا رکھیں آپ معاشرے میں بولیں گے میں نے کوئی چیز نہیں پڑی وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی آیتیں سمجھ میں نے لگی کیوں میں نے بروسہ کیا کہ اللہ کہہ رہا آسان ہے تو میں اللہ کہہ رہا آسان ہے تو آسان ہو جائے گا اس آدمی کہیں جو بروسہ کرے اور اگر آپ اس پر بروسہ نہیں کریں گے اور آپ سمجھیں نہیں تو وہ ڈیفیکل ہو جائے گا تو لوگوں کیلئے پھر پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے سورہ رحمان کتی سورہ کامل کے بعد سورہ رحمان میں کہتا ہے الرحمان علم القرآن علم القرآن میں جو گرامیٹیکل ہے اس میں یہ کہ تعلیم قرآن کی دیتا رہتا ہے خلق الانسان انسان کو سے تخلیق کیا علمہ بیان اور وہی تعلیم دیتا رہتا ہے بیان کا وضحات کرنے کا بیان نیز کلیریفیکیشن وضحات تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہی پڑھا رہا ہوتا ہم کو دیریکٹ ہم کہتے ہیں ہمارے فلانا کام اللہ نے کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا جب ہم دیریکٹ اللہ کی آیت دلاوت کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں انڈریکلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو انڈرسٹین دا میسیج قرآن بزاتے خود پڑھنے سے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علم البیان اس سب چیزیں اس نے اپنے اوپر ریکھئے کہ میں تعلیم دیتا ہوں میں نے تو انسان کو دخلق کیا ہے میں ہی اس کی وضاعت کروں گا پھر یہ بھی ایک علینا للہدا میری اوپر اس کے بعد ہدایت ہے ایک جگہ ہے قرآن میں ایک اور جگہ لکھتا سورہ قیبہ میں لاتو حرگ بھی لسانک لتا جذبی تم جلیدی کرو زبان کو چلانے ہوئے انہا علینا جمعو ہمارا کامیں جمع کرنا انہا علینا وقرآنو پڑھانا فیدہ قرآنو جب ہم پڑھیں اسے فت طبی قرآنو پھر تم اس کو فالو گوز پڑھائی کی تو اس طرح کی آیاتیں ہیں صرف قرآن کو فوکس کریں وٹ قرآن اللہ تعالی پڑھائی پڑھا رہا ہے ہدایت ہو دے رہا ہے اور آسان کرے دے رہا ہے تو ہم اس کو فرس پرائیٹی دیں اور اس طرح احمد کر کے پڑھنا شروع کر رہے ہیں ان میننگز سیکنڈ آپ دیکھیں پھر اس کو اگر ٹرڈیشن میں جانا ہے یا حدیث کیا موقع تھے کیا سیچویشن تھی کیا انوائرمنٹ تھے انوائرمنٹس آر ریپیٹی اگن ان اگن آج بھی انسان ہیں آج بھی وہی جانور ہیں وہی کھاتے ہیں وہی سالی سسٹم ایک وہی رہتا ہے انسان کی بدلتے جا رہے ہیں لوگ بدلتے جا رہے ہیں لیکن سسٹم یہ ٹیکنالوجی فرقا سکتا ہے لیکن بیسک جو ریکوائرمنٹس آف یومن نیچر ٹو ٹیک گائننس وہ ورسی کے ویسے ہی ہے اس میں کوئی چین نہیں آ رہا ہے چاہے انسان کینڈا میں رہا ہے چاہے ساوتا میں رہا ہے کہیں بھی رہا ہے پاکستان میں رہا ہے چائنہ میں رہا ہے لیکن ہمارے لئے ایک گائننس کیلئے کتاب کے اندر سارے وہ پرنسپلز موجود ہیں بہت تھوڑے سے پرنسپلز کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں ایک اچھی لائف گزار سکیں کیونکہ اللہ کا علام ہے اس سے ہر چیز بیاند کی رہی ہے اس میں ہر چیز کا مطلب anything everything تو ہمیں اس میں سے وہ چیز سلٹ کرنی چاہیے جس سے ہمیں اپنی گائننس لینی ہے نوٹ کے بھئی اسمان چسات کیسے ہیں وہ صحیح سائنٹس بتا دے گا سائنٹس کو پتا نہیں تو ریسرچ کرتا رہے لیکن نماز کیا ہے جیسے قرآن کیا ہے جیسے صلاح کیا ہے صلاح کی اس کی اس کی گریویٹی تو صلاح ہے پتہ لوگو لیکن اس کی گریویٹی کیا ہے پھر لوگ کہتے ہیں وضو وضو کیس طرح ہے وہ بھی طریقہ اس میں منشن ہیں خالی یہ نہیں کہ قرآن لفظ کہ دیا اور اس کے پھر جو دلچہ کہہ دیا آپ آیت ذہن میں رکھیں کہ فلانی آیت اب دیکھیں لوگ تک ایسے اللہ نے کہا فیدہ قرآت القرآن فستج باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی تم ترقو فیدہ قرآت القرآن جب بھی تم پڑھو اللہ کی پر نہ مانگو شیطان سے اب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو کہہ رہے ہیں اس آیت کی بیس پر کہہ رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں کہا فیدہ قرآت القرآن فستج باللہ من الشیطان جب بھی تم پڑھو قرآن اللہ کی پر نہ مانگو شیطان الرجیم کی تو میں نے یہ پہلا کرائٹریا اب جو میں اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں اور اس کے اندر میں مین ہی کر رہا میرے اندر تھوٹ فارم میں شیطان کے کونسپٹ آ بھی رہا ہے تو وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہو رہا کہہ رہی ہے اور یہ میرے پر انفرمیشن ہے تو اس کو آپ اس کو بیلنس کریں ونہی ہوتا ہے جو آیت پڑھ رہی اس کے پیچھے کہانی آگئے اس کہانی کو آپ سمجھ گئے that is آیت سے ہی نہیں آیت میں کوئی بات الگ لکھی ہے جیسے اقرآ بسمی ربک اللہ دی خلق پل اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخریق کیا اب یہ ہمیں اس آیت سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے وہاں کا لگی پنہ وہ یہاں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نیاحت مہربان رہیں کہاں کا اقرآ بسمی ربک اللہ دی خلق پل اپنے رب کے نام کے ساتھ تو پہلے پر ہم نے عوض بی اللہ پھر ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن کس آیت کی بیس پہ ماں کا فیدہ قرآت القرآن فرست عز باللہ الرحمن الرحیم جب بھی تم پڑھو قرآن اللہ کی پنہ فرست عز باللہ الرحمن الرحیم پھر کہا اقرآ بسمی ربک اللہ دی خلق پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے پیدا کیا تو میں نے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نیاحت مہربان الرحیم لیکن اگر میں اس کو تھوڑی سی روگو تو آپ کے ساتھ میں اگر اقرآ بسمی ربک اللہ دی خلق تو وہاں جا کے آپ پہنگر گئے اب یہاں تو کہہ رہا پڑھنے کو مجھے اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھوں اس ہی اپنی جگہ اپنی جگہ جو بھی انفرمیشن ہے but what about me now the question for me is to read and to with the name of God اس پہ کسی شراکت بھی جانے چاہیے اقرآ بسمی رب کے نام کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں کسی اور کے ساتھ نہیں ملا کہ میں اس کو شراکت کر کے پڑھ رہا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو یہ چند آیتیں میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ شاید آپ کو وہ ہو کہ قرآن کو آپ نے جناب شیخ محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں احمد عطاعت کی شاگرد ہیں قرآن پاک سے متعلق بات کر رہے ہیں آپ نے صرف ہی مجھے کبھی کبھی میں جب لوگ بھی سوال کرتے ہیں تو مجھے بہتہار صورت بکرہ کی آیت یاد آتی ہے کہ اللہ نے قربانی کا کہا تو وہ جو کجی تراش کرنے والے تھے اچھا گائے ہو کس رنگ کی ہو اچھا اس کو کھیت میں جوتا گیا ہو اچھا اس کی عمر کیسی ہو اچھا اس کے دانت کیسے ہو وغیرہ وغیرہ ابھی آپ نے قرآن پاک کے بارے میں کہا کہ یقیناً میں اگر اردو میں بھی پڑھوں اور میری نیت کا اثر ہے تو ایکولی مگر قرآن پاک کے بارے میں اس سے پہلے تورات ہے زبور ہے انجیل ہے مختلف کتابیں صحیفے آئے ان کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا اور وہ ٹرانسلیشن وز اپرابلم کہ وہ ایکچول سکرپٹ سے چیزیں ہٹ دی چلی گئیں جیسے میں نے ایک کے کان میں بات کی وہ بات اگلے کے کان میں گئی اگلے میں کہا بات یہ اس کا انداز بدل جاتا ہے قرآن پاک کے خوبصورتی یہ from the day one اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو عربی میں نازل کیا اور آج بھی وہ وہی سکرپٹ موجود ہے یا ہم اس کی ٹرانسلیشن سیکھتے ہیں ابھی آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ قرآن یا میں اگر اردو میں بھی پڑھوں تو مجھے ایکل سواب ہے میں انڈرسٹین کرتی ہوں بٹ وی شوڈ لرن ارابک ایس بیل ایکچول سکرپٹ شوڈ بی ان فرنٹ اف آس تو ہمیں وہ تگو دو کرنی چاہیے کہ ہم اس کا لفظی معنی بھی سیکھیں مگر ہمیں وہ جو ارابک اگر یہی چیزی کومن ہو گئی تو پھر تو ٹرانسلیشن ہی چلا پھرے گی سکرپٹ بدل جائے گا میں نے ارابی کو اسکلوڈ کرنے کو نہیں کہاتا میں نے کہا تو اس کا معنی بھی سمجھیں معنی سمجھ that was my my apology i'm sorry i thought that تو میرے دماغ میں ایک دم سے خیال ہے کہ قرآن کی خوبصورتی یہ کہ ارابی میں ہے one جو سکرپٹ تھا آج بھی وہی سکرپٹ چلتا چلا رہا ہے ان کتابوں کے بدلنے کی وجہ یہ کہ وہ ایکچول سکرپٹ سے باہر نکل وہ پتہ نہیں اللہ کی کتابیں تھی نہیں نہیں تھی پھر وہ تھوڑے سی ڈیفرنٹ ہو جائے گی بات کیونکہ اللہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑے سا بتایا تو میں کیونکہ ڈیفرنٹ ہو جائے مجھے اپنی ڈیفرنٹ کا بتایا دیکھیں قرآن مجید جو ہے اللہ کی جب آپ کتاب کہتی ہیں جو اللہ کی ہے بھی تو قرآن میں انٹرن ایویڈنس یہ ہے شہر رمضان اللہ انزلہ فی القرآن رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل کیا گیا پرپس اس کا ہے بہدر لنناس لوگوں کی ہدایت و بیناتا من لفضا والفرقان اس میں وضاعت کی ہدایت بھی ہے فرقان نہیں فرق کرنے والا فمن شہدہ منکم شرف و یاسمو اور جو کوئی اس مہینے موجود روز رکھ روز رکھ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے قرآن جو ہے ہدایت کے لئے لوگوں کے لئے اور یا ایویڈنس کرکے اللہ خطاب کرتا ہے یا بنی آدم یا ایویڈنس یا ایویڈنس یا بنی اسرائیل تو آپ کے سمجھے یہ لوگ کب سے اللہ کلام کب سے ہونا چاہیے مگر صاحب یہ بھی تو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ وہ جو ایمان لائے باقی کتابوں پر ملائکہ پر قرآن کی وہ بھی تو آئیت بتاہوں آپ کو اب وہ آیت نہیں ہے جو آپ کہنا چاہیے لیکن مجھے مجھے سمجھے جا رہا ہے آمن باللہ ملائکہ تھی وکتبہی ورسولہی یہ ہے نا اب دیکھیں میں آپ کو بتاہتا ہوں بکرہ ٹو کی ون سیمنٹین سے لائس البرران تواللو حجوں قبل المشریقی والماغویب والاکن البررمن آمن باللہ والملائکہ والکتبہی والکتاب وہ کتاب لکھا ہوئے سنگلر اب یہ جو ہے نا یہ میرا اور پوری دنیا کے سکوررز بھی بہت بڑا ڈیفرنس ہے یہ میں بتاہتا چلوں آن ایر جا رہا ہے کہ میں اس کتاب کو اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب جب کہتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اس کے صفاتی نام فرقان ہے برہان ہے سلطان ہے نازل ہے کلام ہے وحی ہے تورات ہے انجیل ہے زبور اس کے صفاتی نام ہے اللہ کے صفاتی نام اللہ ہے اور اس کے صفاتی نام ودود ہے رحمان ہے رحیم ہے یہ اس کے وہ کہا رہے ہیں جببار ہے تو جب اللہ کے صفاتی نام ہیں تو ہم اس کو اللہ کو نائنٹی نائن یا اللہ سو اللہ نہیں کہتے اللہ کی کتاب کے بہت سارے صفاتی نام قرآن میں موجود ہیں تو ہوا گیا دنیا میں لوگوں نے سمجھا یا جو میرے ریڈی کے جو چلے آ رہا ہے کہ اللہ کی پہلے کے تین کتابیں نازل ہیں اور ان کو چینج کر دیا گیا تبکہ اللہ کہتا ہے میرے کلمات کو تم چینج نہیں کر سکتے اور یہی کتاب جہاں میں سمجھتا ہوں یہی شروع سے چلی آ رہی ہے اور یہی یاد سب کو میمری میں انٹرنیشنل پوری دنیا کے اندر لوگوں کے کہیں نہ بھی کہیں نہ کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں گے آپ کو وہاں حافظ قرآن مل جائیں گے تو یہ پریزرو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیشہ سے اب ہوا گیا کہ لوگوں نے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھنی شروع کر دی اور کہا یہ اللہ کی طرف ہے تو دنیا میں کتابیں جو بائبل ہے it is a copycat of قرآن it is not قرآن is not copying the بائبل اب میں وہ الٹا کر دیا میں نے کیونکہ this is memorised this is 100% truth اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے لا تبدیر لکلیمات اللہ اب لوگوں نے کیا کیا ہے حدیث میں بھی کچھ باتیں ایسی لکھی اور بائبل میں بھی ایسی باتیں لکھی جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں تو یہ دکھانے کے لئے جیسے یہ بھی اللہ کلام ہے جبکہ اللہ کلام نہیں کیونکہ اللہ کہتا ہے وَإِنْكُنْتُمْ فِي رَعِبِ مِمَّا نَزَّلْنَا لَابْدِنَا فَاتُو بِسُورَتِمْمِمِسْتِي اگر تم انشاء ایسی صورت لے آو تو پھر اتنی بڑی کتاب کیسے ہو جائے گی بائبل پیالے ہو جائے گی بائبل تو نہیں ہو سکتی اگر سورت نہیں لاسکتے ایک سورت اِنَّا تَيْنَا الْكَوْسَرَ فَاسْلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَكَ وَبْدُتِي تین آئیتیں چھوٹی سی اتنی سورت نہیں لاسکتے کجا کہ ہم کہیں بائبل اللہ کلام ہے تحریف شدہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے کلام میں اس والے کلام میں تحریف تو وہ رہی جو اللہ کلام ہے تحریف کے مطلب ہوتا ہے کہ آپ الفاظ کی جگہ معنی کو بدل دیں میں نے پڑھا فرس کرے وَعِدَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَالْفُرْقَان لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم اداعیت پوا ہم میں کتاب کی جگہ کہوں موسیٰ کو تورات دی آپ کسی علم کو بتائیں وَعِدَاتَيْنَا مُوسَى کہلیں کونسی کتاب ہے کہلیں تورات تو تورات تو اللہ نے لکھ رہا اِنَّا اَنزَلْنَا تَورَة فِي ها اُدَمْ وَنُور یَحْكُمُ بِhihan نَبِيُونَ الَّذِينَ بے شک ہم نے نازل کی تورات اِنَّا اَنزَلْنَا تَورَة فِي ها اُدَمْ وَنُور اس میں اداعیت و نور ہے یَحْكُمُ بِhihan نَبِيُونَ نَبِيُونَ نَبِیونَ تو تورات کا اللہ نے الگ زیادہ کر تھاری رفع تورات کا ورڈ آیا موسیٰ علیہ السلام کا 136 ٹائمز آیا ان دونوں کے نام کے ساتھ تورات اور موسیٰ علیہ السلام نہیں آیا وہ پوری دنیا کہہ رہی کیونکہ جنیسیز ایک بائی بین اول ٹیسٹی بی اگر تورات قرآن پاک میں بھی اللہ نے اپنی کتاب تو کہی نہ میں میڈم پڑھ رہا ہوں نبیوں نے اس سے حکم کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے تو آپ جتنے انبیاء ہیں انہوں نے تورات سے فیصلے حکم کیے تو تورات کہہ یہ تورات میں لکھا ہے کہ ہم نے تورات بھی کہہ لکھا نا کے ساتھ نا کان کے ساتھ کان یہ تورات میں لکھا ہے تورات کا مطلب اللہ کے احکامات میں یہ جو کتاب ہے اس میں جو اللہ کے احکامات ہے قرآن کو جواب پڑھیں گے تو اس میں دو طرح کی آیتیں وہ دیکھیں میں خود سورہ علیہ الساتھویں آیتیں اس کی علی امران کی اس میں آیتیں محکمات ہیں ہن نا ام الكتاب کتاب کی ماں کیا ہے جس میں جس میں احکام آتے ہیں اس میں آیتیں محکمات ہیں منہو اس کتاب میں آیتیں محکمات ہیں حکم والی آیتیں اور اس دوسری متشابیتیں ملتی جلتی ہیں اب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس میں دو طائب کی آیتیں ہیں ایک ہے احکامات والی اور ایک ہے متشابیت احکام والی آیت کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے وَقَيْفَ يُحَقِّمُنَكَ وَعِنْدَوْمَ التَّوْرَا فِيْهَا حُکْمُ اللَّهُ وہ تمہارے پاس کیسے حکم کریں گے ان کے پاس تورات ہے اس میں اللہ کا حکم ہے تو تورات ورڈ کے اندر اللہ کے احکامات ہیں حکم ہے تو ام الكتاب تورات ہے اس کتاب جو ہمارے پر کتاب ہے دار الكتاب اس کے اندر جو جتے احکامات ہیں وہ تورات محکمات آئیتیں جتی بھی ہیں احکام والی آئیتیں اور دوسری اللہ کہتا ہے اللہ نزل احسن حدیثی کتابا متشابی مسانی اللہ نے نازل کی احسن حدیث کتاب متشابی امیلیتی مسانی دھرائیوی اب آپ نے اب کتاب قرآن کو اٹھایا تو اس کے نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ احکامات بتا رہا ہے اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے موسیٰ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے ابراہم علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے سب کے وہ واقعات جو ہیں وہ احسن حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی دی ہیں قرآن مجید میں وہ تورات ہے کتاب کی ماں ہے اور احسن حدیث بھی اس میں احادیث بھی بتا رہا ہے تمام حل عطاقہ حدیث موسیٰ کیا حدیث موسیٰ آپ کو نہیں پہنچی تو وہ اس طرح کتاب ہمارے پاس جو دو طرح ہیں کتاب کا جو ہمارے پاس جو کتاب دالیل کتاب اس کو اندر تورات جو ہے وہ اس میں موقعات آئے جو قرآن کی وہ تورات ہے اور جو واقعات قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ احسن حدیث ہیں اس میں تمام انبیوں کی حدیث ہیں موسیٰ اسلام عیسیٰ اسلام ابراہیم الاسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک احادیث بھی موجود ہیں قرآن کے اندر احسن حدیث کی اس فرم میں اور محکم آیتیں جو ہیں جس میں حکم ہے وہ تورات ہے قانون تو یہ کوئی بزار میں جو انہوں نے بنایا اول ٹیسٹیمنٹ جنیسز ایکسیوڈیس لیویٹیس نمبرز انڈیٹرونمی اور پینتٹوک اور باہر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پانچ بکس ہیں وہ تورہ ہے اس کو یہ جیوز کہہ رہے ہیں اور جو گاسپل اکارنی ٹو مارک میتھو لوک این جون کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ یہ انجیل عیس ہے جبکہ قرآن میں انجیل تورہ سب اس کے اندر میں نے بتایا پھر ریپیٹ کرتا ہوں اللہ ایز نون ایڈنٹیفائی بائی ہنڈر ایڈ اللہ کی پہچان اس کے صفاتی نام سے وہ بہت سارے صفاتی نام کے مطلب نہیں کہ وہ اللہ بہت سارے جائیں گے اسی طرح اس کتاب کے پھر بولو اس کتاب کے صفاتی نام قرآن پڑھائیے برحان دلیل ہے فرقان کرائٹریہ ہے فرق کرنے والا ہدایت ہے نازل ہے کلام ہے وحی ہے تورات ہے انجیل ہے زبور ہے ان لوگوں نے کہا کہ تورات انجیل زبور جو ادھر کر دیا بیبلیکل کے طرف بائیبل کے طرف باقی سارے صفاتی نام اگری کر رہے تو میں وہ تین جو اللہ نے بہنگ کیے وہ اسی کی انداز ہیں سر آپ میرے لئے تو ظاہر ہے مجھے بہت میری خوش قسمتی کہ آپ سے ملاقات ہوئی مگر مجبع ایک سر ہم یہ کہا کرتے ہوتے ہیں the day when I will die میرے سے سوال کیے جائیں گے کہ عرفہ مظفر تم نے جو تمہارے یتیموں کے غریبوں کے یا تمہارے ماں باپ کے تمہارے رشتداروں کے ان حقوق کو تم نے پورا کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے میری ذات کے لئے احکامات دیئے کہ میں نے ان کو پورا کیا ٹھیک ہے this is something جس کی بیس کے اوپر میں نے بخشے جانا ہے میرے ماں باپ کے اچھے کاموں کی بنا پہ تمہیں بخشی جاؤں نہیں وہ احکامات جو ہیں وہی طورت ہے یہ میں بتانا چاہتا ہے نہیں نہیں احکامات جو ہیں میں آپ سے کچھ اور سوال کرنے جا رہی تھی میں بڑی میں یہ کہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں اس مخمصے میں پڑھوں کون کیا ہے اگر میں قرآن پاک کو یا کمپیرٹیف سٹڈی کر کے اگر میں مجھے بائبل کو بھی آپ کے کہہ کے بعد تو مجھے بائبل کو بھی سٹڈی کرنا چاہیے اگر میں ان تمام کو یا قرآن پاک جو آخری کتاب پھر آ جاتی ہے میں اس کو پڑھنے کے بعد میں اپنی ذات کو درست کرلوں بجائے سے یہ کہ میں اس مخمصے میں پڑھ جاؤں کون سہی ہے ہمارے ہاں تو پہلے ہی یہ بڑی پرابلم ہے کہ جنت کا ٹھیکہ ہی چند لوگوں نے لیا ہے وہ سمجھتے ہیں باقی سب کافر میں نے جنت پر جانا ہے مسٹر رائٹ تو سب کی پرابلم ہے ٹھیک ہے یہ مطلب ہر ڈیفرنٹ سیکٹس میں اور میں کہتی ہوں رہا تھا دن فالوئنگا سیکٹ ایڈونٹ فالو اینی سیکٹ میں بھی ہوں کہ اللہ کرے کہ میرے ہاتھ سے میری زبان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کو اس بندے سے رضاتی طور پر معافی نہ ہوں تو میرا آپ جیسی قابل احترام شخصیت جن کا اتنا نالج میں یہ کہتی ہوں کہ رو Franz ہم کسی چیز کی کامپلیکیشن میں لوگوں کو ڈالنے کی وجہے why don't we tell them in a simple language یہ قرآن پاک ہے اس کو تم پڑھو اس کا ترجمہ ضرور سیکھو and these are the good characteristics what you have تو سمپلی تو میں نے بات کری اور ان سے ڈیفرگل بات کرتی مگر اگر ہم ستیم ایک سوچیں آپ یہ سوچئے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اگر یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی existence کب سے ہے تو آپ کہیں گے یہ everlasting ہے ہمیشہ سے تو اس کے الفاظ کلام کب سے ہونے چاہیے ہیں اس کے ساتھ جس وقت قرآن کہہ رہے ہیں تو اللہ کی کتاب اللہ کے ساتھ جڑی ہوئے اللہ اور ہمیشہ سے الحی القیومیں اگر میں آیت ابھی اسی لمحے میں نے تلاوت کی اس وقت تو یقین کر لیں اللہ نے وہ میں سے دے دیا کیونکہ اللہ کرام بولا گیا اگر میں نے آیت تلاوت کری جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزِلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَا حَافِظُونَ بے شک ہم نے نازل کر اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں سمجھے یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں کب کہہ رہے ہیں ہر وقت چودہ سال پہلے اور قائمت تک سر ایوری بیٹی سے ساتھ رہیم کی بارے میں بکاتے تھے یہاں مستم میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کلام پڑھ رہی ہیں آپ تو اللہ کوئی ایسی کتاب بیچ پر اور نہیں دے رہے جو ڈسٹر کر دی جائے یہ کہنا چاہتے ہیں یہی کتاب چل جا رہی ہے ہمیشہ ڈی ویل ہوتی جا رہی ہے آج آپ یہی پڑھ رہی ہیں یہ اللہ نے کی اللہ نے پہلے کتاب لکھی ہے بعد میں ہم لوگ آئے ہیں دس کنسپ ڈیٹیز نوٹ آلائن اگر میں یہ مان لوں تو میں اللہ سے خوف زدہ یا کانشنس جب ہوں مجھے پتا میں اللہ کتاب پڑھ اللہ تعالیٰ مجھ سے کمیونکیٹ ابھی کر رہے ہیں ابھی اسی لمحے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو جیسے اے ایمان والے تم پر اپنے روزے لکھ دئیے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھے تو اب جب قبر کروں رمضان کے مہینے میں تو اسی چیز کو میں نے آج ایپلیمنٹ کیا ایڈین گو انٹو ہسٹری کہ پہلے کونسی کتاب تھی وہ کتاب تھی اس میں ہمارے کو جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ تین کتابیں ماں ہیں تو کنفیز تو ماں ہو گئی نا میں تو جب پڑھ رہا تھا یقین کریں میں اسی معاشرے کا آدمی ہوں میں بھی یہ پڑھ رہا تھا مجھے تو کوئی آیت دکھا ہے جو کہہ بائبل کو جا کے دیکھو اور بائبل سے پڑھو اور یہ اللہ کہہ کہ وہ بائبل میری کتاب تھی ایک آیت ہے ایک آیت ہے سورہ فورٹی فائی کے اندر فورٹی سیس کے اندر وہ کہتا ہے کہو ان سے جو اللہ کو پکارتے ہیں جو لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ سوری انہوں نے کیا خلق کیا ہے جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو مانتے آ رہے ہیں لوگوں کی بات مانتے ہیں انہوں نے تخلیق کیا کیا ہے یا ان کی شراکت ہے اس زمین میں پھر کہتا ہے اللہ تعالی ایتونی بکتاب من قبلی حادہ آؤ ایتونی بکتاب من قبلی حادہ اس کتاب یعنی قرآن سے پہلے کتاب اگر کوئی ہے آؤ ایتونی بکتاب من قبلی حادہ او اثارت من علم انکنتم صادین یا اثار لیاو انکیں اگر تم سچی ہو تو اللہ تو کہہ رہے ہیں اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں ہے میری کتاب اللہ کی کتاب اس سے پہلے کوئی کتاب کیسے ہو سکتی ہے اور یہی کتاب کی بات کر رہا ہم اور میں آپ کو آیت پڑھوں میں اٹھارہ نبی پڑھوں گا اور اس کے در کتاب ایک آئے گا شورت علی امران سکس اس کی سیسٹیون سے میں ریفرنس دے دوں میں پڑھ دیتا ہوں آپ سننے سے دیکھیں بس اس میں سننا آپ نے نبی کے نام آئیں گے اور کتاب ایک آئی ہے وَطِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا هَا عِبْرَاهِيمَ عَلَا قَوْمِهِ نَرْفَوْ دَرْجَاتِ مَنْ نَشَا اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ الْعَلِيمُ وَوَحَبْنَا لَوْ اسْحَاقُ وَيَعْقُبْ کُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلْ وَمِن ذُرِيَّةِ دَاوُود وَسُلَيْمَان وَأَيُّوْب وَيُّسُف وَمُوسَى وَحَرُوم وَكَذَلِكَ نَذْرِ الْمُسْنِينَ وَالزَّكْرِيَة وَيَحْيَا وَعِيسَ وَالْيَاسِ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَعِيل وَالْيَسَع وَالْيُونَس وَالْوط وَكُلَّن فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِين وَمِنْ عَابَائِن وَنزُرْيَاتِين وَإِخْوَانِين وَاجْتَبَيْنَا وَهَدَيْنَا الْاَصْلَاطِ مُسْتَقِرِين ذَلِكَ اَهُدَى اللَّهِ حَدِيرِ مَنْ يَشَعُمِنِ عَبَادِي وَلَوَ أَشْعُوْ لَحَبِطَ عَنُم اب اس کی اٹھارا نام ہے آپ کاؤن کل نہیں آپ اس کے بعد کہتا ان تمام کو کتاب دی سنگلر واحد اس میں ابراہیم علیہ السلام آگئے موسیٰ علیہ السلام آگئے کوئی طورہ طورہ دی سارے انبیاءوں کے نام لے کہتا ہے ہم نے ان سب کو کتاب دی جو ذالیل کتاب دار یہ بافی ہے پھر آگے جاگے قیامت کہتا ہے وَرْشَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ وَعُضِيَ الْكِتَابِ وَعُضِيَ الْكِتَابِ وَجِيَ بِنْنَبِيِّينَ نَبِينَ کو لائے جائے گا کیوں نبین کو کتاب دی گئی تھی ان کو لائے جائے گا وَالشُہُدَا وَالْشُہُدَا وَالْگَوَاؤں کو لائے جائے گا جو اس کو پریش کر رہے تھے وَقُضِيَ بَعِنَمْ بِالْحَقِّ اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیے گا تو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دے رہا ہے ایک ہی کتاب تمام بھی آنکھو اور قیامت میں بھی لائے جائے رہا ہے زمین جگمہ اٹھ رہی ہے زمین کے ساتھ اپنے دور کے ساتھ تو میں تو دیکھے جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن کے آئے سر آپ بلکل بتا رہے ہیں کلاوز کر رہا ہوں اور آپ جا کے ویریفائے کر لیں میں نے آپ سے کہا میں تو آپ کا پیغام دیا بلکہ میں بتانا دیتی ہوں کہ محمد شیخ صاحب جو انٹرنیشنل اسلامک پروپگیشن سینٹر قرآن کرتے ہیں یہاں ٹرونٹو میں مگر سر جتنی آپ نے بات چیت کی میں میں آئے ایم لاؤڈ ان مائی ترکھے بینگ مسلم کتاب آئی تھی انبیاء کرام پہ وہی کتاب ہے دس کتابیں ہیں یہی صرف توترات زبور انجیر وہ ہیں آئی ہیو ٹو فالو وٹ آئی ام آرڈر تو فالو اٹھ اوکیے میں صرف اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑتی ہوں تو میں اس مخمصے میں پڑنا ہی نہیں چاہتی آپ تو قرآن ہی کی بات کریں ٹھیک ہے جی ان کے پاس بھی وہی قرآن ہی تھا ایک ہی کتاب ہے اس کے پاس باقی ہو تمام انبیاء اکرام کے اوکر ایک ہی کتاب اور ہمارے پر بھی وہی کتاب تو میں اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہتی بحث نہیں ہے یہ ہمیں کریکشن کرنے کے ایک طریقے ورنہ میں آپ کو بتا ہوں میں اس کی بتا ہوں اب میں آپ سے اگر آپ یہی جملہ لے کے بھاہر جائیں گی تو کہیں گے دیکھیں یہ تو یہودی ہے یہ تو موسیٰ السلام کی قوم ہے یہ عیسائی ہیں یہ عیسیٰ السلام کی قوم ہے ارے عیسیٰ السلام ہمارے پیغمبر ہے تو کوئی بات نہیں وہ اگر فالو کرتے ہیں تو لیٹھم فالو موسیٰ السلام کے نام وہی فرق نہیں ہے اور ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کیا کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ ہماری طرح نازل ہو رہا ہے ابراہیم اسلام کو ہماری طرح نازل ہوا ابراہیم اسلام کی طرح نازل ہوا اسماعی اسلام کی طرح نازل ہوا اساق کی طرح نازل ہوا اور ٹرائبز کی طرح نازل ہوا اور موسیٰ اسلام کو کتاب دیا اور نبیوں کو دیا اور ہم کسی میں تفریق نہیں کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں مسلم تو مسلم جو ہے وہ تمام انبیاؤں کو مانتا اور ان کی پہ جو ریولیشن ہوئی ہے جو ان پہ ناظر مانتے ہیں نہیں اس پہ تفریق نہیں کرتے کہ اون کو طرح دی تھی ان کو عجیل دی تھی ان کو ضبور دیا ان کو قرآن دیا ان کو فرقان دیا everything is same and we are muslims نحملہو اللہ کے لیے مسلمیں سر ترسلیم خم کرتے ہیں تو how can you not differentiate because موسیٰ اسلام کا جب قرآن میں ذکر آتا ہے تو وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس پہ احسن حدیث میں جو واقعہ آ رہا ہے موسیٰ اسلام کا نور اسلام کا ابراہیم علیہ السلام کا عیسیٰ اسلام کا وہ جب آپ اس کو منیوٹری دیکھیں گے اور جب بیبلی کا دیکھیں گے تو وہاں ان کا مطلب استغفاللہ کہنا نہیں چاہتا ان کو بہت degrade کیا گیا سر اس کا میں آپ بڑے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ میں بالکل آپ کا احترام کرتی ہوں مگر میں یہ فیل کرتی ہوں جیسے مجھے اتراز ہے ہم مسلمانوں میں اکثر لوگ جب سیکٹس بہن کہے تو وہ کہتے ہیں ہر سیٹ کہتا ہے جنت میری ہے باقی سب دوست ہی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مگر میں یہ کہتی ہوں کہ یس آج آپ نے مجھے ایک چیز نہیں سکھائی آج آپ نے مجھے ایک چیز نہیں سکھائی آج آپ نے مجھے ایک چیز نہیں سکھائی تمام کتاب نمیدہ پر ایک ہی کتاب آئی مگر اگر کوئی جیوش ہے وہ ان کو اپنا کہتا ہے اس نے اپنی تو لیٹیم ڈوئیٹ تو مجھے اس میں کیا ہے طرح لیکن آپ کا آدمی اگر یہ کہے کہ تم بھی وہ پڑھو جا کے بائی بیل وہ بھی اللہ کلام ہے تو پھر آپ کہے کہ سوری نہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں جیوش ہوں یہ میری کتاب اچھا بھی تم اس کو پڑھ کے دیکھ لو مجھے جھگڑنا نہیں ہے مجھے جھگڑنا مجھے بھی نہیں مجھے کوئی پرابل نہیں ہے کہ وہ جیوش کچھ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں کرسیس کچھ بھی پڑھ رہے ہیں مجھے یہ آپ بتا دیجئے گا کہ میں نے at the end of the day جو میں جس چیز کو پکڑنا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں what can i do better to become a better human being to be امن کا پیغام for the whole world rather than thinking what others are doing how can i change myself to be more pious to earn something for my day of judgment that's all what my belief is that's very good belief you have to look into the book what is the code of ethics i should adopt not one many ایک نہیں ہے ہم لوگوں چار پانچ پہ پھسا دیا روزہ زکاہ تھا پتہ نہیں کیا بھئے آپ شاہدی کر رہے ہیں میں ہمیں سا لوں پہلے جو میں رہے لے ایک سکر میں آپ کو بتا دوں دیکھیں اب آپ کو بتا دوں اب میں نے کہا کہ ایک چپٹر وی ڈیوائیڈ کیا know yourself اب you want to know what should i do تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلم مسلم کیسے ہونا چاہیے مسلم کے بارے میں کیا قرآن میں آئیتی ہیں یہ how do how do i become a good muslim پھر ہے people of the who are the people of the book پھر ہے all your protector کون ہیں وہ کیسے ہیں پھر جناب پھر امام کون ہیں ہمارا خلیفہ کون ہیں سکسسر کون ہیں یہ ساری باتیں آپ سیکس کیوں ہیں اور کیوں ڈیوائیڈیڈی سیکس ہیں قرآن نے بتا ہے سیکس ہے تو we have to identify how should we ہم کیسے ان سیکس سے بچ جائیں ان وہ جو بن رہے ہیں سیکس تو میں چاہنا ہی بتانا ہی جوز ان کرسچنز کا کیا فیت ہے وہ بھی اس میں لکھا ہے تو اسی طرح میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز آپ ایک پانچ چیزیں نہیں ہیں میہ بیوی ہیں ان کے تعلقات ہیں ان کا کیا ریلیشنشپ ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارے ہی ہوتا کہ شادی جاتی ہے حضبان بھائیم کی ربنوں ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اب شکسہ بتائیے ڈیوورس کا ہوئی نہیں ہوئی انہوں تین صفحہ کہہ دیا میں نے کہ جب شادی کر رہے تھے تو آپ نے معلوم کہتے ہیں کیسے شادی کرنی چاہیے قرآن کے حضب سے نہیں معلوم کیا پھر یہ بھی کہ تعلقات میں بھی ایک پورا پروسیجر ڈیفائنڈ ہے کہ ہاو ٹو ریلیشنشپ ہوتی اور حضبان بھائیم کیا وہ دیکھا آپ نے وہ بھی نہیں دیکھا تو اب پھر کیوں پوچھ رہے ہیں آپ ڈیوورس کے بارے تو پھر کیا ہوتا وہی چیز پھر دین یو گو ٹو مولانا مولوی صاحب پھر وہ نعوذب اللہ حلالہ حلالہ کر آتے ہیں اور پھر وہ گرورتی سر یہ تو ایمان کی کمزوری بکٹی مگر اگر فرص کری آپ کو پتہ ہے نکاح اگر آپ کو پتہ ہے آیتیں آباؤٹ ہزبن وائیف ریشیشیپ اور آپ کو پتہ ہے ڈیوورس ریشیشیپ آیتیں جو اتنی سمپل ہیں کہ اگر آپ ذرا سا بھی غور کے آپ کو سنجھ جائے گی جو میں نے لیکچز میں بہن نہیں کی تو آپ کو یہ پتہ چل گیا میں یہ پتہ کہ یہ ایتھک سونے چاہیے میں یہ اس طرح عمل کرنا اور اس طرح کرنا یہ تھوڑی کہ کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے اور پھر آپ یقین کریں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے میرے دیکھ رہے ہیں کہ بعد اگر ساتھ رہنی کوشش کی تو ان کو بولا کہ تمہاری اولاد بھی غلط ہوئی اور سب چیز غلط ہوئی اتنہ انہوں نے ڈومینیشن ان کا تو اب اور اور ان سے جا کے آپ قرآن کی تو بات ہی نہیں کریں وہ کہیں گے پہلے سے جو ہمارے پاس چلا آ رہا ہے اس چیز کو زیادہ امپورٹرز دیتے ہیں ہمارے ہیں جو سب سے بڑے آپ جو بار بار سوال مجھ سے کر رہی ہیں ایک چیز کر رہی ہیں بہت سپیسیفک کر رہی ہیں سر آپ کو تاہی ہے میں نے قرآن کا ترجمہ سیکھا بھی ہے میں قرآن کو ترجمہ سے پڑھتی دوں سبحان اللہ بٹ ای ڈو نوٹ وانٹو گیٹ انٹو ووٹ ایڈرز آٹوئی اگر مجھے قرآن نے یہ لفظ کہا ہے کہ یتین کا حق ہے مجھے قرآن نے کہا ہے کہ جائداد کی تقسیم یہ ہے قرآن نے مجھے کہا ہے کہ میرے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں قرآن نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں نے اپنی زکاة میں کہ میں نے پیسے کو بلوک نہیں کرنا میں نے 2.5% شیئر کرنا ہے مجھے صدقہ بھی دینا ہے قرآن نے 20% کہا ہے 2.5% نہیں سٹو اللہ کرے کہ میں نے آپ سے کہا وہاں آن سم پلیس تو سٹارٹ وید there is some place to start with ٹھیک ہے آج کے بعد آج آپ نے میرا ایک اور دروازہ کو look at 20% as well 20% کہاں کہا ہے سورہ انفار اس کی فورٹی بنایا وَعْلَمُوا عَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيِّنْ اچھا دیکھئے میں عربی پڑھتا ہوں وَعْلَمُوا جان لو عَنَّمَا غَنِمْتُمْ جو کچھ بھی غنِم آیا مِنْ شَيِّنْ کسی بھی شئی سے تو معاشر میں کیا کریں وہ وہاں پر بوٹی لکھتے ہیں غنِم کو وہاں بوٹی لکھتے ہیں سپوائز آف وار وار عربی میں حرب کہتا ہے حرب اللہ وہاں لکھا بھائے کسی بھی شئی سے تمہیں غنِم عربی میں پروفیٹ آیا جو تو کسی بھی شئی تو تم بیس میں دے دو ون فیت دے دو اللہ کا ہے رسول کا ہے یتیم کا ہے مسکین کا کیونکہ میں نے آیات کے نمبر سے نہیں یاد کیا ہوا مگر مجھے اتنا پتا ہے زکاة کے لحاظ میں نے آجا غنِم تو وہ غنِم کا بتا ہے نا میں نے غنِم کا وہ وہ پروفیٹ ہے آف دی آف دی آف بوار نو 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 آف یور پروفیٹ جو بھی آپ کماتی ہیں اس پہ آپ کا پروفیٹ ہوتا ہے اخراجات نکالنے کے بعد جو آپ کے پاس پروفیٹ ہے اس پروفیٹ کا ٹوئنٹی پرسن دینا ہے وہ بار بار نہیں دینا ہے جب بھی پروفیٹ ہوگا آپ کو اس پہ سے دیں گی یہ کہ لیا ہے انہوں نے ٹوئنٹ اوپ پرسن جو نکالا ہوئے وہ ٹوئنٹی کٹگریز آٹھ کٹگریز میں دینا ہے جو میں بتا رہا ہوں اس آٹھ کٹگریز میں اللہ بھی ہے رسول بھی ہے یتو مبیئے مسکین بھی ہے سوال کرنے والا بھی ہے اورفن بھی ہے اس سارے کٹگریز اللہ نے بیان کر دی ان کٹگریز میں تم شیئر کر دیو They are you shareholders in your profit after the expenditures نسر وہ اس پہ پھر ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا نا کہ 2.5% زکاة دی زکاة ماں باپ کو نہیں لگتی زکاة مسجد کو نہیں لگتی ظاہر ہے وہاں پہ میں نے خیر آت کرنی ہے وہاں پہ میں نے آہ صدقہ کرنا ہے تو ملا آج اللہ کے we can go up to 20% but there is something to start with. نہیں آپ ایک سکنے آپ نے زکاة کو زکاة دیکھیں میں نے زکاة نہیں کہا مرہ وجہ زکاة ایک چیز بن گئے یہ جو دینا ہے غریب کو وہ ہے صادقہ charity in Arabic صادقہ means charity زکاة جو Arabic جسٹیفیکیشن جو اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو اس کو جو آپ کو اللہ نے دیا اس میں سے آپ 20% اس نہیں دے رہی ہے جو بھی آپ کرتے ہیں اللہ کے نام پہ دے رہی ہے وہ جسٹیفائی کر رہی جو اللہ نے آپ کو دیا صحیح جسٹیفیکیشن حصہ ہے ہاں اب زکاة تو ہر چیز کی ہے it is a justification of your character it is a justification of your عمال کیوں انسا کر رہی ہے آپ جسٹیفائی کریں تو سرات کے ساتھ زکاة آتا ہے سرات قائم کو زکاة جسٹیفائی کرو جسٹیفائی کرو یور ایکس تو جب رسول آتے تھے رسول کے بارے میں رب بنا و بات فیہم رسولم اے رب ان میں محبوس کر دے رسول و پائنٹ کر دے رسول یتلو علیہم آیت نہیں کا وہ تلاوت کرنے تیری آئے وَيُعَلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ اور وَيُزَكِّهِمْ یہ اور جسٹیفائی کر دے گا وہی زکاة اور یزکی جسٹیفائی کر دے گا لوگوں کو تو وہی ورڈ ہے زکاة کا ورڈ زکاة is a noun اور یہاں پر ورک کے طور پر استعمال تسکیہ جسٹیفائی کر دے گا لوگوں کو تو میں بتانے جانا ہوں کہ جسٹیفیکیشن اور جسٹیفائی زکاة is this and صدقہ جو آپ دے رہی ہیں چیاریٹی وہ ہے مر کتنا دے نا وہ پروفیٹ اللہ نے غنم کا ورڈ استعمال کیا تو دے آر آل انٹرلنگ اور پھر ربا اگر نہیں دیں گی تو وہ آپ کے مال میں بڑھ جائے گا تو وہ ربا بن جائے گا یہ بینک کا ربا نہیں ہے جو پیسے زکاة کے جسٹیفائی ٹوئنٹی پرسن دینے تھے اگر آپ وہ نہیں دینے ہیں تو وہ آپ ہی کے مال میں ملتا جاتا اور انکریز ہوتا جاتا ہے انکریز کو کہتے ہیں ربا انکریز انگیار مانی تو اللہ نے ایمان دار ہوگا not the jews and the christians and the other muslims تم لے رہا ربا تمہیں کہا تھا دینے کو پیسے وہ الگ بھی رہا ٹاپک ہے کہ آپ کو اللہ کہا ہے دو اور آپ ہی نہیں رکھ دے رہے ہیں اللہ نے کہا تمہارے سے جنگ ہے اللہ اور رسول کی جنگ کا اعلان ہے تم لوگوں سے ایمان والوں ایمان والوں کی بات ہو رہے ہیں جنگ کا اللہ نے اللہ کر رہا ہے because you are eating river not the jews and the christians and the other ان کو اللہ نے کہانی دینے کو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن آپ گائیڈنس لے رہی ہیں آپ پرنٹی شیئر کر رہی ہیں تو آپ کو اللہ کہہ رہا ہے تو اگر نہیں دو گے تو تمہاری مال میں وہ بڑھ گیا اب اتنا بڑھ گیا اب لو تو تدہ چل اب تو بہت زیادہ ہو گیا تو پھر اللہ نے کہا ہم تمہیں اس قرآن یہ کہا ہے اس کو تھوڑا بہت کر کے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں مطلب کیا کہتے ہیں اس کو اسٹالمنٹس مگر you should know کہ بھئی یہ ایسا ہو گیا تو میں اسٹالمنٹ میں دے دوں گا یہ تو میں میں بہت زیادہ جیسرین چیزیں ہیں سمجھانے کی اور صحیح بہ جی میں تو صرف اس قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی بھی یا اگر آپ نے غلطی سے یہ ہوا تو آپ فدیہ دے دو فدیہ دے دو یعنی یہ ایک چیز میں نے ریلیکسشن کو میں دی ہوئی ہے کہ we are human beings we do mistakes اور وہاں ریلیکسشن جھوٹی قسم کھا لی تو اس کی ریلیکسشن بھی اللہ نے دی ہے کہ آپ یہ جرمانہ ادا کرو اور تو قرآن دنیا دی طور پر مجھے میرے لیے سیکھنا ہے آہ گائیڈنس میرے لیے what can make me a better human being اور ہو سکتا ہے میں تو میں تو ذاتی طور پر اس کی قائل ہوں جس بندے نے لائٹ بنائی ہے جس بندے نے مائک بنائی ہے اللہ وفرور رہی و رب العالمین ہے مجھے تو لگتا ہے اس نے بھی جنت میں جانا ہے مگر this is my belief you don't have to آپ کو کسی کو ماجی جمال کسی کو متفق ہو لے گئے نہیں میں یہ کہتی ہوں کہ جس انسان نے آج تک مائک بنا دیا ٹیلی فون بنا دیا بندہ بندہ اس سے ازان سن رہا ہے جی ہاں بندہ بندہ اس سے ازان تو مجھے لگتا ہے جسے اچھا مجھے لوگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ we are getting confused we are getting confused آپ کا سینٹر کہاں پہ ہے یہ کانیڈا میں یہ آپ اب مجھے بتائیے آپ اپنا ایڈریس دیجئے نہیں وہ اس دیا ہونا مجھے یہ ہے نا سر ہاں آپ ایڈریس بتا دیجئے میں بس یہی کہتی ہوں کہ چیزوں کو سمپل رکھ کے ہم چیزوں کو کامپلیکس کرنے کے بعد سمپلی تھا وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم چیزوں کو بہت کامپلیکیٹ کرتے ہیں نا تو پھر اسلام ایسا ہو جائے گا کہ نکر پہن کے میں مسجد میں جا کے بیٹھ جائے کروں گی اور نماز پڑھا کروں گی وہ آپ کو بتائیں کہ وہ کیا تھا وہ ایک یہاں پہ کیرابانہ ہوا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹے نہ مرگا رہا نہ تیتر رہا کچھ بھی نہیں رہا مگر اللہ کرے کہ میں اچھا انسان رہوں کیونکہ آرفہ مظفر کس کس کا حق مارا کس کس کا پیسہ مار کیا آرفہ مظفر تم نے تمہاری کان میں آواز پڑی تھی مدد کی تو تم نے اس شخص کی مدد کیوں نہیں کی تھی اللہ نے مجھے اگر اولاد دی تو کیا میں صرف عیشی کر کے آگئی یا میں اس کو بہتر تربیت کر کے اچھا انسان بنا کی آئی اللہ نے مجھے رزق دیا کیا میں نے اس کو شیئر کر کے کھایا تھا یہ ساری روٹی اکیلی کھا گئی تھی آئی مائیڈ بی راؤنگ بہترین 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 اللہ مطلب کوئی نہ کہ اس کو میری کوئی ادھا پسند آ جائے تو وہ بس کیا کسی مہ باپ کی دعا لگ گئی کسی بزرگ کی دعا لگ جائے اللہ کیوں وائی نوٹ نو کہ جسی میں نے باتیں کریں اس وقت آپ کے ساتھ آن آڈیو میں نے آیتیں کوٹ کریں آیتیں کوٹ کریں اور اس میں میں نے کوئی چیز بتانے ہی کوشش کی اب اس میں کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم حالِ قرآن تو سب ہی پڑھ رہے ہیں تھرم اگر میں نے آپ کی ہر بات کو فالو کیا نہیں نہیں میں کچھ فالو نہیں کریں آپ ابھی آپ اس کو تحقیق کریں جو میں نے کہا ہے کہ دیکھیں جتے لوگ سن رہے ہیں میری ریکویسٹ ہوگی جتے لوگ سن رہے ہیں وہ جو میں نے بولا ہے اگر مجھ سے ڈیفرنس میں گولتی میری دماغ میں آگیا ہے ٹونٹی پسن والا میری دماغ میں اٹھکا ہوا ہے سر ایٹ کی فورٹی ون وہ آیت بتا دی ریفرنس بتا دی میں نے الفال کا میں وہ ابھی دیکھیں تو تو ٹاپک بہت بڑا ہو جائے گا مگر میں یہ کہنے چاہوں گا کہ جو کچھ میں نے جتے بھی کچھ کہا ہے میری یہ ویب سائٹ ہے اور یہ جو بھی ہے اس پہ آپ جا کے لیکچز دیکھ لیں میں نے بولے رہے ہیں الگ الگ صدقات پہ زکاة پہ ربا پہ جناب اگر میں آپ کی ویب سائٹ ہے www.amirpal کی لکھتی جائے گا www.iipccana.com آپ کی ویب سائٹ ہے one minute ڈبل آئی ڈبل آئی جی آئی اچھا اور ایک ہماری وہ بھی ہے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر انڈروائیڈ پہ اگر آپ کا وہ ہے تو اسے گوگل پلے سے اور کیا ہوتا ہے گوگل پلے سے اپل سے انڈروائیڈ سے ہر جگہ سے یہ اپی سی ٹی وی لکھ کے نا ڈاؤنلوڈ کرنے یہ ہے انٹرنیشنل اسلامی پروپاگیشن سینٹر انٹرنیشنل اسلامی پروپاگیشن سینٹر اچھا آپ مجھے میری غلطی نکال رہے تھے ہی میں استغفر میں بتاتا ہوں کہ سر میں سامنے رہی ہوں تو یہ تو اچھی بات ہے نہیں غلطی نہیں میں کہاں غلطی نہیں ہے میں چاہوں گا کہ آپ جو بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میں یہ چاہوں گی کہ میں اچھی انسان بن جاؤں تو میں پوچھتا ہوں کون سی آئیت سے اچھی بنیں گی آپ ایک بساہ بتانے کا میں قرآن پاک کو فالو کروں ٹھیک ہے جہاں پر ماں باپ کے حقوق ہیں میں ماں باپ کے حقوق پرے کروں جہاں غریب کے حقوق ہیں میں غریب کے حقوق پرے کروں جو رسک ہے اس کو میں ایک جگہ پہ رکومت جیسے بہت سے لوگ سونا خریدا سونا خریدنے کے بعد آنسز لیے ان کو بلوک کیا یعنی اس پیسے کو رول کرنے دوں that is good for the economy یعنی وہ موریلز کو پورا کروں and chosen یہ نہیں ہوتا کہ you are a chosen person آپ نے قرآن کو سمجھے آپ تبلیغ کر رہے ہیں آپ چونے ہوئی شخص ہیں میں چونہ ہوئی شخص نہیں میں تو کمزور انسان ہوں میں ان تیچنگز کو فالو کر کے without کامپلیکیٹنگ myself کامپلیکیٹنگ میرا خیال ہے کہ ہم this is where I feel کہ آپ کے پاس میں ہوں آپ کے پاس قرآن کی knowledge بہت ہے آپ کا اس باقی چیزوں کی بھی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ میرے پر میرے ماں باپ کی حقوق کیا ہے اس وقت مجھے ماں باپ کی حقوق آپ مجھے میرے ماں باپ کی حقوق مجھے بتائیے گا کہ بی بی تم یہ یہ غلط کر رہی ہے تمہارے پاس پیسے ہیں تمہیں بتا ہے کہ تمہارے خاندان کی بیچ میں کتنے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو تم کو اپنے پیسے ان کے ساتھ بھی شیئر کرنے چاہیے there is no yes قرآن نے 20% کہہ دیا but I might have more than that I can give more than that دیکھیں آپ جو صدقہ جو ہوتا ہے چاریٹی ہوگی وہ ماں باپ کو نہیں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا وہ تو آپ کے 80% میں جو آپ کا original پیسہ ہے وہ inheritance ہے نا father سے inheritance parents inheritance آپ کی طرف ہے اور آپ کی inheritance back بھی ہو ستتی ہے father کی طرف اور پھر آپ مجھے سمجھائیں اس میں ہوں charity دا سکتے بڑی بلکل صحیح ماں باپ کو تو بلکل charity کہیں بھی نہیں لگتا ہاں تو ماں باپ even جو آپ کے blood relation ہے نا بہن بھائی ان کو بھی charity دے سکتے آپ charity دے سکتے other than جو inheritance inheritance کی جو law ہے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ charity کی حق دار ہیں بلکل صحیح میں ایک آپ کو آسانی سے بتا دی کیونکہ آپ میرے پاس ایک ایسی جگہ پہ ہیں جس نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے مجھے آپ جھوٹ بولنے کے مزاق سے بھی جھوٹ مت بولو that will become your habit مزاق سے بھی جھوٹ مت بولو میں آپ سے یہ سیکھنا چاہتی ہوں بجائے اس کے کہ میں اس مخمصے میں پڑھ جاؤ وہ بھی غلط تھا وہ بھی غلط تھا وہ بھی غلط تھا اس مخمصے سے میں نکلی رہوں دیکھئے میں بتاتا آپ کو جھوٹ کا ایک بڑا عجیب سی پاہ بتا ہوں پھر بڑا یہ آپ کہہ رہے تھا میں نے قرآن پڑھنا بلکل شروع کیا تو میں آپ کو اپنا بیک گرانڈ میں تھوڑا سے بتا ہوں میں جمعی کی نواز پڑھ لیتا تھا رمضان کے اندر میں ترابیہ پڑھتا تھا اور رمضان کے اندر میں اتقافی کرتا تھا دس دن کا ایڈی فرم دی ایج اف سکسٹین ایڈ آف ٹل فورٹی ٹو ایز اف ایج پھر فورٹی ٹو ایج کے بعد مجھے مساجد کے اندر کہا آپ نہ ہے تو بہتر ہے تو میں ٹھیک کیا کیونکہ یہ سکول اختار سے پاکستان میں وہ مساجد مختلف سکول اختار کی ہیں خیر تو اب میں جب پڑھنا میں نے شروع کی آیت دی جب تھرٹی فور تھرٹی فائی تو جو گائیڈنس کے لیے پڑھا تھا اس میں ایک آیت بکرہ کی شروع میں یہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ایمان لائے اللہ کے اوکر ایمان لائے اور آخر پر بھی بھی بان لائے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں اب یہ آیت پہ میں اپنے بارے میں انسائٹ دیکھ رہا ہوں جو آپ چاہتی ہیں انسائٹ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر لائے وہ کہہ رہے ایمان والے نہیں ہیں اب یقین دیرے ہیں میں ایک ہفتے تک اس آیت کے پیچھے راؤنڈ اپورٹ ان ترہ اور یہ سوچتا ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں وہ سے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر آخرت پر ایمان تو اللہ کر رہا ہم ایمان تو دیکھیں آگے اللہ کہتا ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو صرف اپنی ذاتوں کو دھوکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایخدام اللہ انفسوں وَمَا يَقْشُنُوا انت بات کر رہے ہیں شعور بھی نہیں ہے فی قلوبہی مرد ان کے دیر میں مرد ہے فَزَّادَهُمَ اللَّهُ مَرَضَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا کَانُوْ يَقْزِبُونَ یہ پتہ چلا کہ اللہ نے مذبرا دی دل مرض ہے اور یہ جھوڑ بولتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج تک محمد شید چونتیس سال تک تم اللہ کے بارے میں جھوڑ بولو تم اللہ کو جانتی نہیں آخرت کے بارے میں جھوڑ بولو تم آخرت نہیں جانتے اگر جانت نہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آج میں آپ سے بل رہا ہوں میڈم آپ سے تو تھوڑا بہت میں آپ کو جان رہا ہوں اسی طرح اللہ کی آیات سے اللہ کی پہچان ہے تو اس طرح میں صرف اللہ جانتا تھا اور آخر جانتا تھا پھر میں نے اللہ کی پہچان اللہ کی آیتوں سے کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ حیثیٰ تو ہم سب کہہ رہے ہیں ماں باپ پوری دنیا کہہ رہی اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں آپ قرآن کوٹ کریں آپ کہیں گی اللہ یہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہیں گے اللہ کہہ تو ذرا سوچیں آپ کیا کہہ رہی ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو بھی کہہ رہا ہے مجھے بھی کہہ رہا ہے سب کو کہہ رہا ہے تو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے تو وہ ہی آپ کو سمجھنے چاہے کہ وہ ہی آپ کی کہہ رہے سے تو یہاں پر جھوٹ کیسے بول رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہم نے آئیڈل گارڈ بنایا آئیڈل گوڈ ہوتا ہے کہ ہمارے مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہے میں کیا چاہ رہا ہوں اور میں اس کو آئیڈل گوڈ سے اپنے کو گائیڈ کر لوں قرآن سے بھی وہ ہر مختلف سکول آف تھوڈ سے وہ پک کر لیں جو مجھے بھاتا ہے مگر نہیں ہم تو اللہ کی پہچان کریں آخرت کی پہچان کریں اور اپنے سے جھوٹ نہ بولیں تو یہ جو اپنے سے جھوٹ بولتا ہے انسان اور یہ پھر مجھے ادازہ ہوا کہ میں نے اتنا سچ بولنا شروع کر دیا یقین کریں چھوٹے سے کسی سے فون کے محمد شیخ کیا ہو رہا ہے تو میں ہی طبیعہ صحیح نہیں میں نے کہا بھائی سوری میں ہی طبیعہ صحیح نہیں میں اس سے بات نہیں کر سکتا ہوں یا دوسرے بیوی سے یہ کسی سے کہہ دے یہ چیز صحیح نہیں ہے آپ سچ بول دیں کہ ہم بہت زیادہ باتوں میں ایسے حرام سے بول دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں تو ایک image بناتے ہیں ایک picture بناتے ہیں فالس پرسرائیڈی سے inspire تو وہ آپ نے خود بنائی ہوتی ہے تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم بولتے ہو اللہ کو ایمان لائے اور آخرت میں ایمان لائے تو تو جو میرا کہنا ہے یہ شروع میں میں جب پڑا پھر ایک اسی قدر آگے جا کے اور میں کوئی صرف کیل کھوڑ دی وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہرگز بھی نیچ ہوئی تھوڑی بس تھوڑی دیر کے لیے وقالو وہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ تھوڑی دیر کے لیے جوئی ہے اس سے یاد نہیں آ رہی تو اللہ کہتا ہم نے کوئی معاہدہ کر رکھا اللہ سے جو لوگوں کی نے برائی کی ان کا یہاتہ کر لیے برائی کا وہ ہمیشہ کیلئے آگ برائیں گے بکرہ کی ایٹی آئیت بس یہ ختم ہو گیا میں نے کہا یہ تو بہت بڑا اللہ تعالی نے امتحان لے رکھا ہے کہ اتنا زیادہ وہ ایک طرف کہتا ہے کہ میں ایک نیکی کو ملٹیپلائی کروں ہوں بائی ٹین سورج انامسس کے اندر اور اور برائی کو ایک رکھے گا ٹین ٹائمز اس ملٹیپلائی ہے نا اس کے باوجود اس کے باوجود ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ڈیفگل بہت اچھا لگا سر آپ سے ملاقات جن لوگوں نے آپ سے ملاقات کرے ان کا بہت شکریہ محمد شیخ صاحب کا سینٹر یہاں ٹورنٹو میں آپ پہ ملاقات کیجئے انٹرنیشنل اسلامی پروپیگیشن سینٹر کینیڈا انٹرنیشنل اسلامی پروپیگیشن سینٹر کینیڈا سر اگر میرے سے کوئی آپ سکھانے کی جگہ پہ آپ انچی جگہ پہ ہیں میں سیکھنے والوں میں سے ہوں مگر میری دل کی خواہش ہے کہ ہم قرآن کو فالو کرتے پہ اپنے اپنے پہ امپلیمنٹ کریں والیٹیشنز کو دیکھتی ہوں تو وہ بھی دوسرے 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 کو بلنی کرتے چلے جاتے ہیں خدا کرے کہ ہم جو ہمیں اللہ نے کہا وہ صحیح چیز ڈال کے اپنا حصہ اگری پچھلی گلی سے نکل جائیں آمین سم آمین سم آمین دیداد صاحب کے آپ شاگرد ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا میری خوشبختی یہ ایک گھنٹہ ہم نے اللہ کی اور قرآن کی بات کی ہے اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو ماف کرے اور آپ جیسے پیارے لوگوں کی صحبت میں ہمیشہ رکھتے ہیں آپ ضرور کی ربنا و جعلنا مسلمان لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک وارینا مناسکانا و توب علینا انک انتا الطواب الرحیم ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک و یعلمو الكتاب والحکم والزکیهم انک انتا العزیز الحکیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و كنا ذاب النار ربنا لا تؤخرنا ام نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علينا عصر کما حملته لالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقتنا به وعفونا واغفلنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا للقوم القافرین رب جعل من قیم الصلاة ومن ذریعت ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قرط آئینی و جعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزت اما اصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین شکریہ بہت دار ساری کرانجی آتے بڑھ دی اللہ تعالی ہمیں اچھا کر دے جانے والوں کو بخشتے اللہ تعالی جانے والوں کو بخشتے سب کے ساتھ مذفرہ بھی بخشتے اور ہمیں آسانیاں پیدا کر آمین بہت پیارے میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو سببادہ بہت بہت دیں کیوں آپ کی اس بات کی کوئی اچھے ماشاءاللہ سوالات کے کوئی آپ نے غلطی نہیں مجھے غلطی تو میں معافی چاہتا ہوں سب تینکیو بری مچ سامین یہی دیجئے گا دیکھتی آنکھوں سے اجازت چاہتی ہوں ایک بات اور پیشنی ہے میرا بلیو ہے جب ہم اچھی بات کرتے ہیں جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہم جب اچھا کرتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گناہ زیادہ ملتا ہے غلطی کرتے ہیں تو کم جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اللہ کے فرشتے ساتھ دیتے ہیں ہمارا وہ کرتے ہیں دعائیں کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں جو نیک کام کر رہے ہیں سامین میں آپ کو میں سر آپ کو یہ بھی کہتی ہوں آپ نے دعا بھی مانگی ہے زندگی دعاؤں کے سر پہ چلتی ہے میں اپنی کل کی کہانی آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی کل موسم بہت خراب تھا اور میری زندگی میں یہ کوئی چوتھا واقعہ ہے ایسا ہوا آئی وز ڈرائیونگ آن ائرپورٹ روڈ اور میری گاڑی کی بریکس لگنا بند ہو گئیں اور جب میری گاڑی کی بریکس لگنا بند ہو گئیں ہی تھی گاڑی کی بریکس لگنے کا نامی نہیں دے رہی اور خدا کی قسم جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے خود اپنے رانگ ٹک کھڑے ہوتے ہیں ماجد جمال از اب اٹنس ہماری دعائیں ہمارے اچھے کیا یا اللہ کی فرشتے بعض اوقات ہماری حفاظت کر لیا کرتے ہوتے ہیں اب گاڑی کی جب بریک بلکل لگنا بند ہو گئی تو لیفٹ ٹرن کا سگنل کھلا ہوا تھا یا تو میری گاڑی کیونکہ میری گاڑی چل رہتی چلی جا رہی تھی تو لیفٹ ٹرن پر ٹرافک زیادہ تھی یا تو میری گاڑی کو وہاں جا کے لگنا تھا کیونکہ ویدر ٹرافک ہر ایک کے لیے ایک جازی تھی کسی کی بھی بریک نہیں تھی لگنی نمبر وان سینیریو نمبر ٹو سینیریو رائٹ سائٹ پہ اگر میں اپنی گاڑی کرتی لیفٹ سائٹ پہ اگر میں اپنی گاڑی کرتی تو درمیان میں آئیلینڈ تھا اور پول تھا رائٹ سائٹ پہ اگر میری گاڑی ہوتی تو وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی تو ان گاڑیوں سے پیچھے ہی بریک لگنا بلکل بنتی اور گاڑی سپیڈ بلکہ کم ہونے کی بجائے اس کی زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو میں نے اپنی گاڑی کو ایکسٹریم رائٹ کی طرف اس کا سٹیرنگ موڑ دیا گاڑی کی سپیڈ ڈرکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اب اگین تو چوائسیز تھی ایک یہ بلکل ائرپورٹ اور فور او تھری جہاں پہ ہے ٹرمینل ون کا ہے ایک چوائس کی گاڑی آئیلینڈ سے ہوتی ہوئی میری ہائیوے کی جو ریمپ ہے اس کے اوپر چلی جائے کی تو وہ ایک چوائس کی تھرڈ لین میں پیچھے سے ٹرافک آ رہی ہے وہ گاڑی آکے میری گاڑی کو لگے گی کیونکہ ہر گاڑی آٹ اف کنٹرول تھی میری گاڑی آئیلینڈ کے اندر جو پول تھا اس کے بیچ میں جا کے لگتی اور وہاں سے ہوتی بھی لیفٹرن آنے والے ریمپ کی طرف چری جاتی اور میں نے جانے والے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہنے نام لیا آپ یقین کیجئے گا کہ میری گاڑی آئیلینڈ کے اوپر گئی اور میری گاڑی لوگاڑی ہے عام طور پر اگر کبھی میں پارک بھی کروں نا تو اگر آئیلینڈ پر لگ جائے تو اس کا نیچے نشان لگ جاتا ہے میری گاڑی آئیلینڈ کے اوپر گئی اور ماجد بھائی پیچھے سے دیکھ رہے ہیں نیو کہ گاڑی خمبے کو لگے گی خمبے کے بعد آگے جائے کینی بلیو گاڑی رک گئی اور میں اس کے بعد اور اس وقت میں کیا بات کیا کر رہی تھی قرآن کی ایک آیت تھی خدا کی قسم میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتی میں نے اس وقت اللہ نور السماوات والعرض کی بات کر رہی تھی ایکسیڈنٹ سے ایک لمحہ پہلے کی بات ہے اور اس دوران یہ بات ہو رہی تھی آپ یقین کیجئے گا سمبڈی ہیلپ نی آؤٹ گاڑی میری بلکل رک گئی اس کے بعد پول بلکل سامنے رہی پھر میں نے گاڑی کو ریورز کر کے نکالنے کی چیز کی توڑی مشکل ہوئی گاڑی نکلی اور آپ یقین کیجئے گا اس کو ایک خراش بھی نہیں آجی اور آپ کو سہادہ گاڑی سے سہادہ میں آپ کے بارے سوئے میں آپ کے بارے سوچ رہتی دیر سے خدا کی قسم مجھے اپنا فکر نہیں مجھے ظاہر ہے گاڑی کا کہ میں بس کیے کیا ہوگا میری گاڑی کو ایک دلوں میں یہ خلاش نہیں آئی نمبر ون دوسرا اگر ایک سین رائٹ لین کے بیچ میں بھی گاڑی آ جاتی اور دیر وز اکی کار وچ کیم لیٹر آن تو اللہ تعالی کا اگر ہم نام لیتے ہیں یا جو میرے آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ خیرات ہے وہ کہیں نہ کہیں آکے ہمیں چھو ضرور جایا کرتا ہے جلکل صحیح کر رہی ہیں آپ اور صحیح واپسہ اب بس یہ ایک بتاؤں کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا اپنی طرح بلانے کی ملہ گدر نہیں اللہ میں نے کہتے ہیں میرے تو زندگی کے کام ختم ہوگی میری زندگی میں نے کہا جب اللہ تعالی اس طرح کی جیسے میرے ساتھ بھی ایک حادثے سے میں چیز گو ہوں اب آپ کو اپنی میں نونسنس خواہش بتاتی اور مجھے یقین ہے میرا اللہ تعالی بس وہ پورا کر دے کیونکہ مرنے کے بعد میں نے تو اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکنا اللہ کی قذب میری اب اللہ صلی اللہ سے ایک بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالی میری موت سجدے میں کرنا سبحان اللہ آئی ویش میری بھی یہی ہے اللہ میہا میری موت بس سجدے میں کرنا میں تو بس اب ایک ہی چیز تیرے سے مانگتی ہوں کہ کوئی بات نہیں کیونکہ میں نے تو مرنے کے بعد نہ آپ کو دیکھ سکنا نہ مجھے پتہ لگنا ہے بعد میں ہوا کیا نہیں کہ آپ کو بہت شیشے لگے میں آپ پر والا کریں بہت شیشے لگے میں وہاں پر I love you Toronto I love you اللہ تعالی آپ لوگوں کو زندگی دے سے دے تندرستی دے ہستے رہیے بولتے رہیے اور آپ کی اور میری ہسی مسکراتے چہرے بہت سے لوگوں کے دلوں سے غم کو چھٹا رہے ہیں خدا تعالی مجھے اور آپ کو اچھے لوگوں کے لیے کہ تاکہ اچھا پیغام بجا ہے اس کے کسی کے لیے دکت بن سکیں کسی کے لیے اچھا قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ ہم نے بنا دیا ان کو بندر زلین یعنی آپ دیکھئے وہ قوم کیا قرآن میں ذکر ہے کہ کیا کرتی تھی دھوکہ کہ سیڈیڈے کو نا پانی کا بند باندھ دیتی تھی مچنیاں نکر گئی در آ جاتی تھی آپ شیر کر لیں اب آپ کا بلیو اس پہ کچھ اور ہوگا میرا کہ ان کو کہا نا کہ تم نے سیڈیڈے کو مچنیاں دریاں میں ان کو لگتا دریاں میں مچنیاں سیڈیڈے کو گراس آر بیز نکرین ہونا سایڈ تو انہوں نے کیا کیا کہ سیڈیڈے کو دریاں پہ بند باندھ لیا کرتے ہوتے تھے جو میں نے قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھا تو سیڈیڈے سنڈے کو جا کے تو وہ بند سے جا کے مچنیاں نکال لیا کہ ہو جاؤ بندر ذری یہ قرآن بندر بھی اور سور بھی ایک جگہ اچھا ایک سور مائدہ کی سیڈی آئر ہے جہاں پر ایک دفعہ سور لکھا ہے قرآن بندر سور دونوں بندر بھی اور سور بھی اور داروید صاحب بیچارے اور سمجھ گئے کہ میں بندر کی اولاد ہوں شیخ صاحب آپ کا اتنا شکریہ مجھے بہت کہہ رہے نہیں کہہ رہے کہ ہم ہم لوگ بنی آدم ہیں یہ آپ کو خود آئیڈیٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ گوڑا دے اور گوڑا پر دنیا دیکھیں قرآن کی وہی اللہ نے کہہ دے نا بندر تو بندر کہیں گے وہ اور ہنومان جی وہ بھی اپنا اپنا پیر صاحب ہیں وہ ہنومان جی یہ دنیا میں ہوتا رہے گا جہاں پر اللہ نے کہہ دیا انسان کو بندر بنا دیا یا سور بنا دیا دو جانو سور ایک دفعہ کا بندر دوتی اگر آپ تھوڑا سا اجازت دیں وہ جو بتایا تھا نا آپ نے بھی مسلیوں مسلیوں میں یہ ہے بڑا سمپل ہے یوم سبت جو ہے نا وہ یوم یوم جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ایک ٹوئنٹی فور آورز کا بھی ہوتا ہے اور بعض زفر بڑا بھی ہوتا ہے پچاس ہزار سال کے بھی یوم ہے قرآن مجید نے اور جناب ایک ہزار سال کا بھی ہے تو یہاں پر لگتا ہے یوم سبت سبت کہتے ہیں ریسٹ ریسٹ بطب اور انسان ریسٹ کرتا ہے جب وہ सوتا ہے اگر میں لیٹا وہاں ہوں کچھ کام نہیں کر رہا تو میں ریسٹنگ پزیشن میں نہیں ہوں قرآن کہتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ ریسٹنگ پزیشن میں آجاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان کے ریسٹ پیریڈ میں یعنی کہ ریسٹ پیریڈ کب سٹارٹ ہوتا ہے سونے سے سونے سے سٹارٹ ہوتا ہے نا تو cons Lex یا from sunset تو جیسے سنسے سٹارٹ ہوتا ہے مشلیں اوپر آ جاتی ہیں اور قرآن میں لگے جب مشلیں ہیں ان کی ریسٹ پیریٹ تھا تو مشلیں اوپر آ گئیں اور ساری فیشنگ ٹرولرز رات جا کے جا کے آ جاتی ہیں اور مشلیں رہتی ہیں مطلب دیفرنٹ مشلیں رہتی ہیں دیفرنٹ لیولز پر رہتی ہیں تو وہ جو مشلیں اوپر آتی ہیں وہ ساری ان کی خوراک بنتی ہیں اور ایز دا سن رائز تھے تو بچیں چلی جاتی ہیں تو قرآن مجید میں جو وہاں ذکر ہے کہ شہر جس کے آپ رفر کری ہے وہاں اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کا پیریڈ آف ریسٹ تھا تو مشلیں آئیں تھیں یعنی فرم سن رائز تو سن رائز اور جب نہیں تھا ریسٹ تو نہیں آئیں یعنی سن آگے تو نہیں آئیں تو اس کے معنی ہے ایوری نائٹ ونی سلیپ تو دیٹیز یومی ریسٹ یومی سبت نوٹ دیٹ ریسٹ یہ بس کلے کرنا جاتا تھا نہیں مگر وہ بند بانتے تھے اس کی تو تفسیر میں میں نے پڑھا وہ تو پھر وہ وہی آگے نا آیت کے پیچھے کچھ بھی بتا رہا ہے وہ آیت کا سمپل پڑھیں یہی جو میں نے بتا یہی ہے صحیح شیخ صاحب کا بہت شکریہ ان کی آرگنائزیشن یہاں پہ ٹورنٹو میں ہی کام کر رہی ہے آئی آئی پی سی کینیڈا آئی آئی پی سی کینیڈا سرابط بندہ شکریہ شکریہ بہت ایک دفعہ ٹورنٹو زندہ بار